کر دیں آن کر دیں اچھا دی آہ کلاس اب تک جو ہم نے دو کلاسز کے اندر بات کی ہیں درستہ تو ہم نے دو باتیں کی ہیں آباؤ کلاس کلاسیفیکشن آن کاس بیہیوئر لیکن ہمارے سب سے کام کی بات جو پہلا ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں is about کاس کلاسیفیکشن میں نے آپ چکا تھا کہ ایسا بزنس جو یہ سارے کام نہیں کرتا اس کی اور ہماری انڈسٹینڈنگ میں زیادی باتیں فرق ہوگا کاروبار میں مینیفیکشنگ کے اندر کاسٹنگ کے اندر کاسٹ کا خاندان کیا ہے کاسٹ کی ٹریسیبیلیٹی کیا ہے یہ بہت میٹیریل قسم کی ہوتی ہے چیز ہم نے ہماری کاسٹ کو دو بڑے حصوں کے اندر ڈیوائٹ کیا باتا ڈائریک کاسٹ اور انڈائریک کاسٹ ہر وہ کاسٹ کو ہم ڈائریک کاسٹ کلاسیفائی کیا کرتے تھے جس کا خرچہ جس وجہ سے وہ خرچہ ہو رہا ہے اس پروڈک کے اندر ایزلی اکانومیکلی ایڈینٹیفائیبل ہے میں آسان زبان میں اگر مجھے کسی کے سامنے نون ٹیکنیکل ورڈ یوز کرنے ہو آپ لوگوں کے سامنے تو ٹیکنیکل ورڈ یوز کرنا میری مجبوری بھی ہے کیونکہ ذہایشی بات ہے آپ لوگوں نے ایکزیم دینے آپ لوگوں نے سی اے بننا ہے لیکن اگر کوئی لیمن مجھ سے پوچھے ذہایشی بات ہے کوئی میڈیکل کی فیلڈ کا بنتا ہو یا جس کو نہیں پتا ہو وہ بولے یار یہ ایکانومیکلی ٹریس ایبل تھوڑا مشکل انگلیش میں آ گیا تھوڑا کا آسان زبان میں بتائیں تو میں صرف اس کو یہ بول دوں گا کہ یار مجھے با بتاؤ کسی بھی پروڈک کے اندر جو مین کاؤس آئیٹم ہو جو آپ کو نظر آ رہا ہو وہ کاؤس آئیٹم جس کی وجہ سے وہ پروڈک بن رہا ہے وہ اس کی ڈائریک کاؤس میں آنا سٹارڈ جائے گا مثال کے طور پر فرنیچر کے اندر اگر لکڑی کا بنا جو ہے وہ اس کی ڈائریک کاؤس کے اندر آنا سٹارڈ جائے گا کیوں سر بیسیکلی پورے کاؤس میں اگر ایک لاکھ روپے کا آپ کا فرنیچر ہے تو اس کے اندر تقریباً آپ سمجھیں کہ پچاس آٹھ آزار روپے کا جو ہے وہ اس کا راو میٹیل یہ آپ کے پاس ہوگا لود پتی چائی کے اندر لود ایک مین کاؤسٹ کامپوننٹ ہے جو پروڈک کے اندر آئیٹنٹیفائی ہو رہا ہے تو سمیلیلی ہر پروڈک کے اندر کوئی ایک مینجر کامپوننٹ ایسا ہوتا ہے جو آئیٹنٹیفائی بل ہوتا ہے فور انسٹنس لاہور کے اندر ایک برینڈڈ کافی شاپ جو ہے وہ خلی تھی آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے لائن لگا دی تھی اور جو لائن میں کھڑے نہیں ہو سکے ان کے دھویں نکل گئے انہوں نے بھی انٹرنیٹ پر جو ہے وہ لائن لگا دی ٹیم ہارٹنز کے نام اپنے کسی دوسرے فرنچائز سے نام لیا ہے وہ کافی لیکن بند تو پاکستان میں رہی ہے وہ سارا راو میٹیل ان کا ہوگا کافی بننے کی کوسٹ اس کافی کپ وہ آٹھ سو روپے کا نہیں ہے وہ کافی کپ بن رہا ہوگا پچاس روپے کا ریل میں یہ ہوتا ہے لیکن مجھے بتائیں وہ پچاس روپے کا کافی کپ وہ آٹھ سو کا بیج بھی رہے ہیں اور لوگ خوشی خوشی بائی بھی کر رہے ہیں اور نہ صرف خوشی بائی کر رہے ہیں بھرکے پکچر لگا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے خرید کے پی لیا تو وہ جو آٹھ سو روپے کا کپ بیچ رہے ہیں اور لوگ خوشی خوشی بائی کر رہے ہیں اس میں پچاس روپے تو میٹیریل ہو گئی کاؤسٹ سر لیکن اس میں ایک ایسی بہت بڑی کاؤسٹ ہے جو نہ میٹیریل ہے نہ لیبر ہے اور آپ کو پتا ہے جو چیز نہ رو میٹیل ہو نہ لیبر ہو وہ ایکسپینس سر that is royalty paid to Tim Hortens اصل میں Tim Hortens کافی سے زیادہ پیسے جو چارج کرتا ہے وہ اپنے برینڈ کے چارج کرتا ہے دنیا بھر کو یہ بات معلوم ہے اور انہوں نے یقینہ نہیں ایک کپ کے اندر تین چار سو روپے کیسے ہوں گے جو پاکستان سے بھار پرانسور ہو رہے ہوں گے تو اگر آپ Tim Hortens کے اونر سے پوچھیں فرنچائزی سے اگر آپ پوچھیں لاہور والوں سے تو وہ بولیں گے بھائی آٹھ سو کے کپ میں چار سو تین سو دو سو روپے ہماری جیب میں آتے ہیں چار سو تو ڈائریک بھار جا رہے ہیں اس کا مطلب اس کاؤس آئٹم کے اندر وہ جو روائلٹی ہے اصل پیسے اس کے تو یاد رکھیں اب آپ ڈیفرنٹ ایکزیمپل جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ روم میٹیریل ہی ایک ڈائریک ایکسپنس ہوگا ڈائریک کاؤس کے اندر ڈائریک ایکسپنس بھی آ سکتا ہے لیبر بھی آ سکتا ہے مثال کا طور پر اگر ہم ہاؤسپیٹل میں انٹری مار رہے ہیں اور دو تین دن بعد ہاؤسپیٹل والے آپ کو ڈائی لاکھ کا بل دے رہے ہیں یہ لیں بھائی آپ نے دو دن یہاں پہ انجوائے کیا تھا تو آپ کا یہ بل ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے تو ڈائی لاکھ کے بل میں سب سے بڑا کاؤس آئٹم کیا ہوتا ہوگا ڈاکٹر کی فیس سرجری کی فیس میڈیکل کے ٹیسٹ اس کا مطلب اگر میں یوں بولو ہاؤسپیٹل کے کیس میں اگر دھائی لاکھ کا بل بنا ہے نا تو اس میں میٹیریل پچاس ساٹھ ہزار کبھی نہیں ہوگا دس بیس ہزار کبھی نہیں ہوگا میٹیریل کے اندر وہاں کیا آ رہا ہوتا ہے گلفز جو انہوں نے آپ کو دیئے ٹیشیو پیبر جو دیا ہے کھانا آپ کو دیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اصل پیسے وہ کسی اس کے چارج کر رہے ہوتے ہیں ڈائیریک لیبر اور ڈائیریک ایکسپینس مطلب سرجن ڈاکٹر فیس وغیرہ ٹیس وغیرہ ان سب چیزوں کو یاد رکھیں کمپنی ٹو کمپنی پرسنٹیج اور ویٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے لیکن ڈائیریک کاؤسٹ وہ ہے جو پرڈک کے اندر ٹریس ہو سکتی ہے ان ڈائیریک کاؤسٹ سر ہر وہ خرچہ جو کمپنی انکر تو کر رہی ہے لیکن وہ خرچہ پرڈک کے اندر ٹریس نہیں ہو پا رہا وہ خرچہ ایک سے زیادہ پرڈکس کے اندر ہو رہا ہے اب اس کا سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس کیا آئے گا سر اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ آئے گا کہ جب ہم نے یہ سلیبر سٹارٹ کیا تھا نا تو یہ سلیبر سٹارٹ کرتے وقت میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہر ٹاپک کے اندر آپ نے صرف ایک کام ہی کرنا ہے آپ نے سیٹ کو یہ بتانا ہے کہ پرڈکٹ بن کتنے کر رہا ہے اور پرڈکٹ بن کتنے کر رہا ہے کا مطلب بسکلی ہمارے زبان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہر exam کی requirement کے اندر آپ لوگوں نے cost card بنانا ہے آج میں پہلی کلاس میں cost card بنا رہا ہوں سر یہ پہلی کلاس کب سے ہوئی یہ دو تھرٹ کلاس ہے بیٹا آپ کا official syllabus جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے آج سے دو دن پہلے جو آپ نے کیا وہ کوئی particular topic نہیں تھا وہ topic کے اندر استعمال ہونے والے components ہیں اگر کسی کا من ہو book reading کا تو آپ اپنے book کا پہلا chapter جا کے read کر سکتے ہیں cost classification behavior اس کے اندر ہوگا لیکن آپ کو پورے syllabus کے اندر ملے گا آج ہم پہلی class میں cost card بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ہر class کے اندر cost card بنا رہے ہوں گے ہر class کے اندر سر cost card سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک unit جو ہمارے پاس بن رہا ہے ایک product جو ہمارے پاس بن رہا اس کی per unit cost کیا آ رہی ہے تو کسی بھی product میں cost کیا کیا ہوتی ہے سر سب سے پہلے اس product میں اندر ہوتا ہے direct material assume کر لو direct material خرچ ہو رہا ہے 20 روپے کا assume کر لو directly پر خرچ ہو رہا ہے 50 روپے کا per expense assume کر لو خرچ ہو رہا ہے 30 روپے کا کہ ساری cost کو آپ لوگ کیا بودھا کرتے تھے prime cost ایسے ہی ہے سر اگلی چیز آپ کے پاس ہے overheads production overheads جس میں تین چیزیں آتی ہیں کون کونسی اچھا اب آپ نے کل یہ بات بھی سیکھ لی تھی شروع کی دو classes کے اندر کہ جو production overheads آپ کے پاس ہوتے ہیں production overheads تو cost classification ہے لیکن ہم cost کو دو عشتوں میں اور break کرتے ہیں which is known as cost behavior تو آپ نے یہ بات سیکھ لی ہوئی ہے کہ سر جس کو ہم production overheads بولتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کون کونسی very good ایک production overheads وہ ہیں جو variable ہے اور ایک production overheads وہ ہیں جو اگر کوئی بندہ بھول گیا ہے تو میں اس کو ہاتھ کیا دیاد جو ہے وہ دلا دیتا ہوں اس وقت ہم جو class کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا جو بجلی کا بل اور AC کا بل بن رہا ہے کیا ہے ہمارے لئے ہے کیونکہ یہ ایک production میں direct استعمال نہیں ہو رہی like آپ پر سے کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس نے تقریباً سو روپے کی ٹھنڈ کی ہے استعمال اس نے دو سو روپے کی جو ہے وہ light کی استعمال یہ cost ہر بندہ استعمال کر رہا ہے آپ لوگ بارڈ نکل جائیں گے دوسری class آ جائے گی تیکس والے آئیں گے فر ون والے آئیں گے یہ cost share ہو رہی ہے لیکن یہ cost ہے کیا کیوں سر جتنے گھنٹے class ہون ہوگی اتنے گھنٹے اور سر دوسری ہمارے پاس fix cost میں آ جائے گا ہمارے پاس آج اگر class نہ ہوتی تو کیا ہمارا مالک مکان ایک دن کا rent ماف کرتا سر اس کا مطلب overhead بھی دو اسطوں میں ہوتے ہیں اچھا variable fix کے بارے میں آپ کو idea idea آپ کو یہ ہے variable cost وہ ہے کہ اگر production ہوگی تو انکار ہوگی اور fix cost production ہونے کے اوپر depend اس کا مطلب prime cost cost اگر میری صور پہ آ رہی ہے تو اس prime cost میں مجھے overhead add کرنے ہے لیکن اب میں کر یہ رہا ہوں کہ میں overhead کو دو اسو میں break کر رہا ہوں کن دو اسو میں پہلا حصہ میں نے بنایا variable production overhead کا ہر وہ expenditure جو indirect ہے لیکن depend کر رہا ہے production کے اوپر اچھا direct material direct labor expense تو depend ہی production کے اوپر کرتا ہے prime cost direct cost تو variable ہی ہوتی ہے کیوں اگر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ چائے پتی دودھ پتی کے اندر پتی اور دودھ raw material ہیں direct material ہیں اور وہ جو paper cup ہے وہ direct expense ہے تو اگر میں دن میں ہزار کپ سیل کروں گا تو میری cost ہزار کے ساتھ سے آئے گی اگر میں دن میں دو سو کپ سیل کروں گا تو میرا دودھ پتی پیپر کپ کم use ہوگا اگر میں کسی دن چائے کا ہوتل بند کر دوں گا تو میرا کوئی مال raw material خرچ اس کا مطلب کی یہ prime cost in reality direct cost آپ کی ویریبل ہوتی ہے اور production کے اوپر جو ہے وہ depend کر رہی ہوتی ہے سر مثال کے طور پر میری ویریبل production cost آ رہی ہے پچاس روپے اور میری total production cost اب تک ہو گئی ہے اس کو میں بول رہا ہوں total ویریبل production cost ایک سو پچاس روپے اگلی cost بڑا میرے پاس جو ہے نا وہ problem ہے ہمارے ہم نے کافی شاپ کھول کر رکھا ہوئے ٹیم ہارٹنس نہیں ہے ہم سستے ریٹ کے اندر بیچیں گے لیکن ایک کافی کپ بنانے پر ہمیں ڈیر سو روپے خرچہ آ جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک rent بھی ہے اور جس دکان کے اندر ہم نے rent لیا ہوئے جس دکان جس جگہ پہ اپنا شاپ کھولی ہوئی ہے اس کا rent پانچ لاکھ روپے ہے تو اب میں اگر یہاں پہ جا کے پانچ لاکھ روپے ایٹ کر دوں تو میرے پاس ایک کافی کپ کی cost رجھے گی پانچ لاکھ ایک سو پچاس روپے اور اس میں اگر میں اپنا ایک ہزار کا profit بھی ایٹ کروں تو یہ پانچ لاکھ ایک ہزار پانچ سو روپے جو ہے وہ بن جائے گی customer میرے پاس آئے گا اور میں customer کو کافی کپ بیچوں اور وہ پینے کے بعد پہلا گھونڈ لے کے بولے گوڑ یار ہے کتنے کی پانچ لاکھ کی وہ ساری کافی اس کے موں سے بھارا جائے گی وہ پوچھے گا آپ سے بھائی یہ آپ نے پانچ لاکھ بنایا کیسے تو ہم اس کو بتائیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے بریک اپ ہم آپ کو دیں گے بیس روپے یہ پچاس روپے یہ تیس روپے یہ ویریبل بجلی کا بل پانچ لاکھ کا رینٹ تو وہ بندہ وہ کافی ایک آپ کے موہ پہ مار دے گا وہ آپ کو یہ پوچھے گا بھائی پوچھے ایک باہ بتاؤ کیا یہ تم نے پوری کی پوری جگہ پورے مہینے کے لیے مجھے کافی بنانے کے لیے کھول کے رکھی تھی میرا کیا کہہ قصور اور ابھی یہ بحث ہوئی رہی تھی ابھی یہ بحث ہوئی رہی تھی اتنی دیر میں دوسرا کسٹمر آیا کیا نام تمہارا دوسرا کسٹمر مصطفیٰ آیا مصطفیٰ نے کہا یا ایک کافی کپ دینا اس نے کافی کپ دیا مصطفیٰ نے بھی گون مارا کتنے پیسے ہوئے اس نے کہا سر آپ کے ہو گئے ایک سو پچاس بھئی ایک سو پچاس کیوں ایک سو پچاس جس لیے کہ وہ رینٹ کی کاؤس ہم نے پہلے والا سے جو ہے وہ ریکاور کر لی تو پہلے والا جو کھڑا ہوگا کافی کپ اپنا لے کر وہ بولے کہ بھائی میرا کیا کسور ہے کہ تُو نے رینٹ کی کاؤس مجھ سے ریکاور کی ہے صرف میرا یہ کسور ہے کہ میں پہلا کسٹمر ہوں تو آپ کو پتا ہے اگر میں ساری رینٹ کی کاؤس پہلے کسٹمر سے ریکاور کر لوں کسی ایک سے ریکاور کر لوں that would be unfair تو دکاندر آئیڈیا دے گا مصطفیٰ کو دکاندر بولے گا بھائی باز سنو تم نے ایک کپ پیا ہے ایک کپ علی بھائی نے پیا ہے دونوں آدھا آدھے پیسے بانٹ لو مصطفیٰ اور علی نے دکاندر کو سمجھایا کہ بات سن تیرے پاس پورے مہینے میں کہ ہم ہی آئیں گے اس نے کہا نہیں بہت سارے لوگ آئیں گے تو اس نے کہا بھائی سب سے پیسے ریکاور کرو نا تو دکاندر نے کہا وہ ابھی تک آئے نہیں ہے جب وہ آئیں گے ہم تب ریکاور کریں گے اب دکاندر اگر تو ہمیں بجلی بیچ رہا ہوتا تو تو وہ یہ کام کر سکتا تھا لیکن نارمل کوئی بیزنس یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ کسٹمر کو پروڈک بیچ دے اور کسٹمر پروڈک یوز کر لے گھر چلا جائے اور تین مہینے بعد وہ کمپنی فون کر کے بولے جی وہ آپ تین مہینے پہلے ہمارے پاس آئے تھے آپ نے ہمارے پاس کافی کا کپ پیا تھا وہ ہم نے کاؤسٹنگ کی ہے وہ دو سو روپے کا کپ نہیں ہے وہ ہمیں آٹھ سو روپے کا پڑا ہے تو چھ سو روپے اور دے دیں آپ دیں گے نہیں دیں گے لیکن کے لیکٹرک آپ کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے کیوں آپ چاہیں تو چیک کر لیں اپنے گھر والوں سے پوچھیں اببہ سے پوچھیں وہ خوشی بھی ہوگی ان کو آپ پوچھ رہے ہیں بجلی کے بل کے بارے میں برنہ نارمل ہی وہ آپ کو بول رہے ہوتے ہیں ایسی واف کر بھائی لیکن آپ اببہ سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا اس مہینے کے بجلی کے بل میں پچھلے مہینے کے آگست کے مہینے کا بجلی کا بل بھی ہے کیوں مہینے کے لیکٹرک بولتا ہے جی وہ ایریئرز میں ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا آگست میں جو آپ ایسی منڈ رہے تھے نا چھتیس روپے سمجھ کے وہ سو روپے گاتا ہے تو باقی جو چوہتر روپے بنتے ہیں وہ بھی آپ پی کر دیجئے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے لیکن عام لائک میں نہیں ہو سکتا تو آپ دکاندار کیا کرے گا تو دکاندار ہے وہ ایک اندازہ لگائے گا کیا لگائے گا اندازے کو انگلیش میں کیا اور کوئی ورڈ ہے اندازے کے لیے فورکاسٹ اور اچھا کوئی ورڈ ہے پریڈکشن تو ایسا لگتا ہے خوفناک ورڈ ہے بجٹ کسی کو بولو نا ایسٹی میٹ یہ ہے فورکاسٹ یہ ہے اپروکسی میٹلی نہیں بجٹ یہ ہے تو اس کو لگتا ہے سرٹینٹی کی بات ہے حالانہ کہ ہے سب کا سب سیم سر فورکاسٹ ہم نے بولا بھائی تو اندازہ لگا ٹکا لگا کتنے لوگ آئیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے اندازہ ہے اور کوئی بھی مستقبل میں جھانکے دیکھ نہیں سکتا اندازوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے ڈیفولٹ یہ ہے کہ آپ کا اندازہ ہمیشہ غلط ہوگا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اگینسٹ ہی ہوگا غلط آپ کے فیورٹ میں بھی غلط ہو سکتا ہے بہت سارے بچے ایگزیم دے کے آتے ہیں بھار نکل کے بولتے ہیں لیپس تینوں ہو جاتے ہیں بس کچھ تو ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کچھ کے لیے واقعی سرپرائز بھی ہوتا ہے کچھ لوگ انٹروی جو ہے وہ دیکھا رہا تھے امید ہوتی ہے کہ جاب نہیں ہوگی لیکن ہو جاتی ہے تو اندازہ کہیں بھی آپ کے پاس جا سکتا ہے اندازہ کا پوچھا تو اس پیغر ہمارا اندازہ ہے کہ مہینے میں دس ہزار کافی کپ بک سکتے ہیں اب یہ دس ہزار کافی کپ جو بک سکتے ہیں یہ اندازہ ہے تو پتہ کیا ہوگا جب میں کاؤس کارٹ بناوں گا مجھے یہاں پر ایشو نہیں ہے یہاں پر کسٹمر سے پیسے ریکاور نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں گا یہ فکس کاؤس کو ریکاور کرنے کے لیے میں ایک ریٹ نکالوں گا جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے او اے آر also commonly known as overhead absorption rate میں بولوں گا پورے مہینے کی expected کاؤس کیا تھی اب ایک کسٹمر تو نہیں پیرا کافی اس دکان کا جو رمیلنٹ پی کر رہے ہیں ہزاروں کسٹمر بیٹھ کے پی رہے ہیں تو ایک اندازہ ہے کہ دس ہزار کسٹمر کافی بیٹھ کے پیرا ہوگا تو اگر اس اندازے کی بیس پر پانچ لاکھوں میں دس ہزار سے ڈیوائیڈ کروں تو میرا بیٹا پر یونٹ کاؤس کیا رہی ہے پچاس روپے میرے کافی کپ کی کاؤس جو ہے وہ کتنی بجائے گی دو سو روپے assume کریں دو سو روپے کے اندر میں اپنا جائز منافع ایڈ کر رہا ہوں سو روپے کا اور پر یونٹ پائس کیا ہوگئی کافی کپ کی تین سو روپے اب بردہ ہے کیا ہوگا جب جب ایک کسٹمر میری شاپ پر آئے گا اور کافی کب مجھ سے لے گا اور مجھ سے تین سو روپے چارچ کروں گا تو اس تین سو روپے کے حصے بنیں گے کیسے سر اس تین سو روپے میں سو روپے جائے گا ہماری جیب میں کیوں یہ پروفٹ ہے میرے ہاتھ میں کتنا رہ گیا سر اس تین سو روپے میں بیس روپے جائے گا سپلائر کو کتنا رہ گیا میرے ہاتھ میں سر اس ایک سو ستی میں پچاس روپے جائے گا مزدور کو مزدور کو لیں گے جا کتنے رہ گئے میری ہاتھ میں کپ والے وہ 30 روپے دیں گے کتنے رہ گئے میری ہاتھ میں سو روپے 50 روپے بجھلی کے مل کو دیں گے کتنے رہ گئے میری ہاتھ میں آخری 50 کا نوٹ ہے یہ 50 کس چیز کے ہیں رینٹ کے رینٹ میں ابھی پہ کرنا ہے رینٹ آپ نے ابھی پہ نہیں کہنا رینٹ آپ نے مہینے کے میں ڈراؤر کھولوں گا 50 روپے کا نوٹس کے اندر پھیک دوں گا دھیان کرنے دوسرا کسٹمر آئے گا کافی لے گا بدلے میں کیا دے گا تین سو روپے تین سو روپے میں سب کچھ وہی ہوگا سو روپے میری جیب میں بیس سو روپے سپلائر کے پاس لیبر کے پاس بجلی کا بل ڈرور کھولوں گا کتنے پھیک دوں گا پچاس روپے ڈرور میں کتنے پیسے ہو گئے کیوں سو روپے کیوں ہو گئے کیونکہ میں نے دو پروڈک بیچے ہیں میرا اندازہ کیا میں نے کتنے کسٹمر کو بیچنا ہے پیزیوم کرو میرا اندازہ صحیح بیٹھ گیا اور میں نے مہینے میں دس ہزار کسٹمر کو ہی بیچا تو پچاس ہزار ملٹی پلائے بے دس گلے میں کتنا پیسے رکھا ہوا ہے مہینہ انڈ ہوگا مالک مکان آئے گا مالک مکان کا کیا نام ہے سعاد بھائی آئے میں نے گلہ کھولا پانچ لاکھ نکالے سعاد کو رینڈ دیا سعاد نے مجھے سلام کیا والیکم سلام اللہ حافظ ہو گیا لیکن اگلے مہینے دس ہزار کے بجائے آٹھ ہزار کسٹمر آئے تو جب میں مہینے گینڈ پہ گلہ کھولوں گا مہینے گینڈ پہ جب میں گلہ کھولوں گا تو کتنے پیسے ہوں گے اندر چار لاکھ روپے کیوں سار ہر کسٹمر کو ہر کپ پہ پچاس روپے آپ گلے کے اندر پھیک رہے ہیں یا میں نے کوئی مشکل بات کیے کوئی انگلیش میں بات کیے نہیں سمپل بات ہے ریال میں یہ ہی ہوتا ہے لوگ اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں یہ پورا ایک پانچ پانچ ماک کا سوال آتا ہور ہم نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہے تو آٹھ ہزار کپ میں نے بیچے ہر کپ پہ پچاس روپے جیب میں جا رہا ہے گلہ کھولوں گا کتنے پیسے ہوں گے چار لاکھ اسے کتنے دیں میں نے تو اب میں سے چار لاکھ دوں گا تو یہ ایکسپٹ نہیں کرے گا یہ بولے گا لاکھ روپے اور دو اب کیا کروں گا میں اب میں اپنی جیب سے لاکھ روپے نکالوں گا پروفٹ سے لاکھ روپے جو ہے وہ نکالوں گا اور اس کو دوں گا سر ہوا کیا سر آپ کا اندازہ غلط ہو گیا غلط آپ کے اگینسٹ ہو گیا تو آپ اپنے پروفٹ سرز کو مائنس کریں گے اچھا لیکن تیسرے مہینے بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی مارچ کے مہینے میں اور جب منڈ کے بارش ہونا سٹارٹ ہو تو لوگوں نے کافی بہت پی خود بھی پی اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر آئے اگلے مہینے بیس ہزار کپ کافی کے سیل ہو گئے ہر کپ کے اندر پچاس روپے کا رنٹ ریسیف کر رہا تھا تو جب بیس ہزار کپ سیل ہوں گے اور غلہ کھولوں گا تو کتنے پیسے ہوں گے اندر دس لاکھ روپے ہے پڑا ہوا تو اس میں سے ساتھ ساتھ کو کتنے پیسے دوں گا پانچ لاکھ روپے اور باقی پانچ کہا جائیں گے جیب میں جائیں گے یہ کیا ہوگا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہو گیا ابھی میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا رہا کہ اس میں اچھی بات کون سی تھی بری بات کون سی تھی سو مائی پوائنٹ اس اس کاؤس کارڈ میں سب سے بڑا پھڑا کیا ہوتا ہے اور اس فرکس کاؤس کو پروڈکشن اوورہیڈ کو ہم اندازے کی بیس پہ پروڈکٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ انگلیش میں کیا لکھا ہے ذرا read کر کے مجھے سنانا ساتھ بھائی they are allocated to each job based on estimate اب میں تھوڑے word change کر دوں میں اس کے word دوبارہ change کر رہا ہوں بات ایک ہی ہے they are absorbed to each process based on an estimate اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے جو میں نے بوٹ پہ بھی آپ کو سمجھایا کیا آپ نے انداز ہے کہ بیس پہ کاؤس کے اندر absorb کرنا ہے کیا یہ بات یہاں پہ clear ہوتی ہے اس پوائنٹ کے نیچے اپنے ریجسٹر میں ایرو بنائیں اور ایرو بنا کے کاؤس کارڈ چھاپ لیجئے اور دیسی زمان میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ کاؤس کارڈ کے اندر fix overhead estimate کی بیس پر ایڈ ہوتی ہے کاؤس کارڈ کے اندر fix overhead cost estimate کی بیس پر ایڈ ہوتی ہے fix overhead cost یہ نوٹ کر لیں پہلے بات کاؤس کارڈ کے اندر fix overhead cost estimate کی بیس پر ایڈ ہوتی ہے yes کاؤس کارڈ میں fix overhead cost estimate کی بیس پر ایڈ ہوتی ہے اچھا ایک جملہ اور نوٹ کر لیں یہ جملہ بھی سیم ہے لیکن یہ جملہ نوٹ کر لیں پلیز بہت کام آئے گا کاؤس کارڈ میں fix overhead cost estimate کی بیس پر ایبزوب ہوتی ہے صرف یہ ایک ورڈ چینج کر کے سینٹنس نوٹ نوٹ کر لیں کاؤس کارڈ میں fix overhead cost estimate کی بیس پر ایبزوب ہوتی ہے اچھا جی سر یہ کاؤس کارڈ اپنے پاس چھاپتے ہوئے گا اب درہ دھیان سے باس سنیں ہمارے پاس دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے بزنسز ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ابھی میں نے بات کی nature of business کی costing system میں کاؤس کارڈ بنانے کے لیے پیچھے والے بچے باس سنو بیٹا کاؤس کارڈ بات میں بنتا ہے کاؤس کارڈ بننے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی company کا costing system کیا ہے ہمارے سنو بس میں چند ایک costing system exist کرتے ہیں اچھا یہ costing system اپنے آپ میں وجود پہ نہیں آئے یہ costing system nature of business پہ جو ہے وہ depend کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک costing system ہے جس کو ہمارے ہاں job and best costing بولا جاتا ہے job and best costing وہاں یوز ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس product customer کی specification کے اوپر بن رہا ہے سب سے classical مثال آپ لوگوں کا نائی جو نائی ہے ہمارا باربر وہ job costing یوز کرتا ہے کیوں؟ کیا ہر بندے کے بالے جیسے جو ہے وہ کٹ رہے ہوتے ہیں ہر بندے کے بالوں کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اچھا لڑکوں میں تو variety پھر بھی کم ہے مسائل کی خواتین کے اگر hair salon کے بات کریں اگر ان کے business کی بات کریں تو اس کی variety تو بہت ہے بہت ساری product lines ایسی ہیں جو یہاں پہ جتنے لگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نام بھی جو ہے وہ نہیں سناب ہوگا یہ اگر آپ نے سناب ہے تو I am very pleasantly surprised اچھی بات ہے آپ کو یہ بات ہے معلوم لیکن ان کی product line بہت لمبی ہے like ابھی مجھے نہیں پتا تھا ایک کچھ عرصے پہلے ہمیں پتا چلا کہ بھائی وہ خواتین کے بالوں میں ایک چیز ہوتی ہے جسے stakes بولتے ہیں ہم تو کھانے والی سمجھتے تھے اب ہم نے کسی سے پوچھا stakes کیا ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی لے منٹم میں explain کیا تو انہوں نے کہا ایک بال چھوڑ کے ایک بال پر رنگ مارتے ہیں اس کو stakes بولتے ہیں تو ہم نے کہا ہوتی ہوگی بھائی وہ stakes 25, 35,000 کی بھی ہو رہی ہوتی ہے اب دیکھیں بڑی ایک product line ہے تو ہر customer در shop میں جا رہا ہے وہ stakes اپنے تو کروانے نہیں جا رہا اگر ہم اپنی بات کریں آدمیوں کی بات کریں ہمیں تو انگلیش والے word نہیں سمجھا رہے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی بالوں کی مختلف ہوتی ہیں کس میں کچھ بھائیوں کے بال اتنے ہوتے ہیں کہ وہ سب سیٹ پر بیٹھ کے بولتے ہیں بال کاٹ دو تو نائی بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہاں سے کاٹنے اور کچھ کے بال سٹیٹ ہوتے ہیں کچھ کو ذرا فیشن بنانا ہوتا ہے ہلکی سی مالش بھی کر دو الگ الگ پیتھیں چارج کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا job costing نہ ہی آپ کا job costing use کر رہے ہیں اگر آپ custom made اپنا سوٹ سلوارے ہو شادی کا سوٹ ہو گیا previous سوٹ ہو گیا یا کوئی بھی ایسا سوٹ جو آپ کی عید کے لیے آپ بن رہے ہیں وہ بھی کیا use کر رہے ہیں ساری کے ساری customization job costing use کر رہے ہیں جتنی cost آپ کے ہوگی آپ کا mechanic وہ بھی job costing use کر رہے ہیں کیوں آپ مکینے کے بعد جاتے ہو یار گاڑی مسئلہ کر رہی ہے آباد آ رہی ہے صحیح کر دو کتنے پیسے ہوں گے وہ آگے سے کیا بولتا ہے انجن کھلے گا پھر بتاؤں گا کیوں اس کو نہیں پتا اندر تھے انجن کھلنے کے بعد کیا چیز آئے سامنے اچھا ہسپیٹلز کے اندر بھی پیشنٹ کے ساتھ بھی دیکھا جائے تو یہ job costing ہی ہو رہی ہوتا ہے میں بھی کچھ دن پہلے wife کے کسی مسئلے کے لیے گیا تھا ایک سرجری کے لیے ہم گئے تھے تین پلان ہو گئی ہیں اور اس میں سبھی صرف ایک ہوئی ہے کیونکہ ان کو پتا چلا بھائی اس میں complication ہے مزید mechanic کا بھی یہ dentist job costing use کرتا ہے ہر بندہ اگر اپنے دانس صاف کروانے جائے یا دانتوں کا کیڑا جو ہے وہ remove کرنے جائے تو dentist سیم پیسے تو charge نہیں کرے گا کیونکہ dentist بولے گا بھائی کچھ لوگوں کے دانتوں میں کیڑا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے کیڑوں میں داپ لگیے وہ ہوتے ہیں depending on the complication of the issue تو یہ سب کے سب job costing آپ کے پاس use کر رہے ہیں جہاں customer کی specification کے حساب سے کام ہو رہا ہے صرف دوسری ایک field ہمارے پاس ہوتی ہے جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے service costing service costing ان fields کے اندر آتی ہے جہاں آپ customer کے ہاتھ میں tangible product نہیں بیچ رہے ہوتے step number one tangible product سے مراد ہمارے IQ کے case میں IQ service business کے اندر آتا ہے کیوں ہم آپ کو tangible product نہیں بیچ رہے سر لیکن آپ تو ہمارے سامنے کھڑے میں آپ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں which is not a very good idea لیکن آپ مجھے ہاتھ لگانے کے پیسے نہیں دے رہے یا آپ میرے پیسے نہیں دے رہے ہم جو یہاں service دے رہے ہیں آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں quality number two service کو identify کرنے کی quality صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں quality number two یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو pack نہیں کرا سکتے like میں آپ کو آج parcel کر کے دو گھنٹے کا لیکچر بھیج نہیں سکتا ہاں recording آپ کو مجھے جائے گی لیکن parcel نہیں ہو سکتا inventory پہلے سے build up نہیں ہو سکتی نائی جو ہے وہ آپ کا نائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جیسے جیسے demand آ رہی ہوتی ہے ویسے ویسے وہ کام کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایس سے پہلے بولے کہ demand بہت ہے پہلے سے لوگوں کے بعد stock میں جو ہے وہ کٹ کے رکھ لوں possible نہیں ہے پلس service costing کے اندر آپ کے پاس ایک product unit نہیں ہوتا دو ہوتے ہیں جس کو ہمارے ہاں ایک الگ نام سے جو ہے وہ بلائے جاتا ہے مثال کے طور پر courier والا جب آپ courier والے کے پاس جائیں کہ یار یہ مجھے item بیچنا ہے لاہور آپ سے کس بیس پر پیسے charge کر رہا ہوتا ہے صرف ویٹ کی بیس پر اس کا مطلب کہ اگر میں چار کلو کا عام کا تھیلہ لاہور بھیجوں اور چار کلو کا تھیلہ سینس سریسس کو بھیجوں تو دونوں کے پاسے سیم ہوں گے الگ الگ ہوں گے مجھے distance پہ بھی charge کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں لنڈن میں کوئی چار کلو کا packet بھیجوں اور لنڈن میں ایک کلو کا packet بھیجوں تو دونوں کا rate سیم ہوگا الگ الگ ہوگا کیوں یہاں یہاں کے اور ہے wait اس کا مطلب courier company دو بسنس پہ charge کر رہے ہیں کن دو بسنس پہ charge کر رہی ہیں wait and distance کی بیس پہ hotel والے بھی اس بیس پہ charge کر رہے ہوتے ہیں hotel والے جب stay کرنے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو پر room پر night کی بیس پہ charge کرتے ہیں اب آپ نے اگر ایک room book کر آیا ہے تیس دنوں کے لیے تو تیس دن کے پیسے charge ہوں گے اگر آپ نے تیس دن تیس room book کر آیا ہے ایک رات کے لیے تو سیم پیسے چارج ہوں گے آپ نے room بہت book کروا لیے تو hotel والے بھی دو چیزوں پہ charge کر رہے ہیں جسے composite cost unit بولا جاتا ہے سر تیسری ہماری زبان کے اندر آتی ہے courier والی بار courier والے دو بیس پہ پیسے charge کرتے ہیں simple as that جتنا آپ کا wait ہوگا plus وہ اور جہاں آپ نے بھیجنا ہے وہ تو basically وہ جو دو چیزوں پہ پیسے charge کر رہے ہیں اسے ہماری زبان میں composite cost unit بولا جاتا ہے میں نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اس ٹاپک کو کھول لی رہا سر ایک ہماری فیلڈ ہوتی ہے جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے process costing process costing ان fields کے اندر use کی جاتی ہے جہاں production continuously ہو رہی ہوتی ہے آپ میں تو جو کیمبریج background کے بچے ہیں انہوں نے شاید اس process costing کا نام سنا ہوگا with the name of لیکن وہاں جو آپ نے نام سنا ہے وہاں آپ نے صرف نام ہی سنا ہے یہاں پر آپ اس flow production کی accounting جو ہے وہ کر رہے ہوں گے سر process costing کن fields کے اندر use ہوتی ہے بیٹا ہر آئیٹم جو ہمارے آنس پاس استعمال ہو رہا ہے نا process costing use ہو رہی ہے یہ جتنی شوگر میں ہمارے پاس process costing use کر رہی ہیں یہ جتنی بھی ہمارے پاس oil refineries ہیں process costing use کر رہی ہیں جتنے ہمارے پاس pharma manufacturers process costing آپ کے پاس use کر رہے ہیں جتنی ہمارے پاس electricity generation companies ہیں process costing use کر رہی ہیں اور ہمارے پاس جتنی کی جتنی fmcgs ہیں یہ بھی process costing use کر رہی ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا پلیز اپنے پاس نوٹ کر لیں کوئی شرم اور حرج کی بات نہیں ہے fmcgs کا مطلب ہوتا ہے fast moving consumer goods fmcgs کا مطلب ہوتا ہے fast moving consumer goods companies اس میں کون کون سی کمپنی آتی ہیں سر ہر وہ کمپنی جو کنزیومر آئیٹم بناتی ہے on a mass scale تو آپ چاہیں تو ایکزمپل کے ثور پر fmcg بولتے ہیں کس کس کو ہیں نام نوٹ کر لیں نسلے fmcg ہے پانی کی بوتل بچوں کے دودھ کے ڈبے چوکلیٹس نسلے والے کے سارا آئیٹم mass scale کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں produce دوسری کمپنی کا fmc کی بوتلیں lace chips یہ سب mass scale پہ کرتے ہیں produce اور اس کے باوجود بھی کبھی آپ شاپ میں جائیں تو lace کے chips short ہو جاتے ہیں ان کی demand کا level یہ ہے سر تیسرا آپ uniliver کا نام نوز کر لیں ہمارے تو پورے گھر میں ہر بندے کے گھر میں uniliver کا ہر product جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے سر similarly proctor and gamble کا نام نوز کر لیں png آپ نے وہ dr. safeguard سابن کا نام سنا ہوگا بچوں کے ڈائپرز وہ آتے ہیں temper اس کا نام سنا ہوگا aerial product کا اپنے نام سنا ہوگا یہ سارے png کے angro کا نام نوٹ کر لیں coca cola کا نام نوٹ کر لیں یہ ساری کیساری fmcg ہیں giant ہیں سارے کے سارے angro food پورا ایک ان کا corporate division جس کے اندر angro کے multiple food item ہیں او اور آئس نام سنا ہے angro food item ہیں یہ چلیں میں آپ کو ایک اور اچھا بتاتا ہوں نا آپ اگر fast moving consumer can and note کر لیں can and سمجھو chicken item آپ کے پاس بنا رہے ہوتے ہیں similarly وہ army والوں کی کون سی ہے ال شہیر corporation وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں fmcg جی بی parma manufacturer textile والے آپ کے جو کام کر رہے ہیں note کر لیں textile sector fast moving اندر آتا ہے آپ کی جتنی manufacturing concern ہے نا large scale وہ سب کی سب سب کی سب process costring use کر رہی ہے وہ سب کی سب process costring use کر رہی ہے تو اگر آج آپ گھر جائیں KSE 100 index کھولیں تو آپ کو جتنی بڑی listed companies یہاں پہ نظر آئیں گی پاکستان میں وہ large manufacturing giant ان میں سے majority of them process costring use کر رہے ہیں سر ایک سوال آپ سے میرا اندرس موٹرز کیا use کر رہا ہے اندرس موٹر پتا ہے نا کیا بناتا ہے ہونڈا والے کیا بناتا ہے سب سب کیا بناتا پرسس costring اچھا service costring تو نہیں ہے کیوں product کے پیسے چارج کر رہے ہیں سر اگر وہ گاڑی uber میں استعمال ہو رہی ہے ٹیکسی کے طور پر استعمال ہو رہی ہے service costring اندر آئے گی اگری اگری سر لیکن جہاز جہاز بولا ہم یہ جو آپ کا گاڑی ہے service costing میں نہیں آئے کیوں ہو جا سر process میں اس لیے نہیں آئے گی process costing میں وہ item آتے ہیں جو بہت large scale ہوتے اور جو ایک ہی لیکن اپریل کے مہینے بھی same bottle آپ کے پاس بن رہی ہوگی اور ماشین on ہے مال ایڈ ہوئے جا رہے ہوئے جا رہے وہاں سے مال بھار آرہ ہے یہ لوگ use کرتے ہیں batch costing کیوں کیونکہ Toyota ایک جیسی ساری گاڑی نہیں بناتا like آپ نے شاید نیوز میں سن لیا ہوگا اس مہینے Toyota والوں کی جو بڑے higher end models ہیں ان کی sale زیادہ ہوئی ہے as compared with lower end models مطلب وہ جو سستی گاڑی سمجھی جاتی تھی سستی گاڑی کی sale کم ہوئی ہے مہنگی گاڑی کی سیل زیادہ ہوئی ہے جب یہ covid آیا تھا تو وہ جو سستے سکول گھرتے تھے بچارے وہ بند ہو گئے جو مہنگے سکول تو ان پہ آنچ نہیں آئی کیونکہ ان کا جو کسٹمر تھا اس کے پاس covid کے دنمہ بہت پیس تھا ان کا بچہ تب بھی سکول جا رہا تھا فیس تب بھی ہو رہی تھی تو یاد رکھیں اگر آپ پاکستان میں پاکستان کی elite class کو مال بیچ رہے ہیں تو آپ کے بزنس پہ کبھی برا وقت نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے کسٹمر پہ کبھی برا وقت نہیں آرہا آپ کسٹمر تب بھی شاپنگ کر رہا آئی آپ کچھ ایریا کے اندر اتنے بڑا چیز پھلا پھلا امتیاز خلاب ہے لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے دپارٹمنٹل سٹور مل جائیں گے میں ایک دفعہ ایک سٹور میں غلطی سا انٹری مار دی میرے آرہ رہا تھا یہ آرام سے گسیں گے پھر پانچ منجلہ گزرنے کے بعد اتنا رش ہوتا ہے اندر گئے پہلی بھی ہمیں غلط کی آئی کہ وہاں پہ دو انگریز شاپنگ کر رہے تھے میں نے کہا انگریز شاپنگ کیوں کر رہے ہیں تو یہ غلط لگا مجھے غلط اس لئے لگا کہ انگریز کا مطلب ہے اب پورا میٹر آؤٹ ہے بہرحل وہ بیغم دیکھی تو بیغم نے شاپ پرچی تو بیغم نے کہا یہ کہا سے لے لی میں کہ یہ دو دنگن ڈونٹ کے برابر میں شاپ ہے یہ ساتھ سو مہنگی دی میں کہ مجھے وائبز آ رہی تھی کچھ کچھ انگلیز سپر سٹور میں مال بھراب ہوتا ہے اس میں ساتھ سترہ مال الگ سٹیک میں سپیس گھر کا سامان یہ سامان بہت کم تھا وہ فینسی چاپلیٹس پڑی بھی آئیٹم پڑے میں ایسا اچھا لگ رہا ہے انگلیز قسم کا سٹور کے یہاں سے روم میٹیل ایڈ ہو رہا ہے اور صبح شام یہاں پہ روم میٹیل ایڈ ہو رہا ہے اور صبح شام یہاں پر آپ کے بات شیمپو بن کے باہر نکل رہا ہے سابود بن کے باہر نکل رہے کمپنی میں ماشین ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھنا سٹارٹ ہوں گے ہماری ماشینیں کمپلیکیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی ابھی میرے پار ایک ماشین ہے نا آنے وقت میں میرے پار دو ماشین ہونا سٹارٹ ہو جائیں کیوں سر دو ماشین ہمارے دو پروڈک بن رہے نہیں دو ماشین کے اندر پروڈک ایک ہی نکلتا ہے ابھی ماشین اور بھی آئیں گی فیکٹری میں دو دو ماشین دو دو ٹائپ کی ہوں گے پھر اور کمپلیکیشن آنا سٹارٹ ہوں گے لیکن سوال یہ اس ماشین کے اندر یہ کیا چیز ہے ماشین اس ماشین کو ہماری زبان میں کیا بولا جاتا ہے اس ماشین کے اندر جو پروسیسنگ ہو رہی ہے اس پورے روم میٹیریل کا ایک پروسیس ہے پروسیس یہ کہ دیکھیں روم میٹیریل استعمال تو ہونا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں لیکن پروڈکشن ڈپارٹمنٹ روم میٹیریل کو کھوز سٹور نہیں کرتا روم میٹیل کو سٹور کر رہا ہوتا اور ویر ہاؤس کے پاس بھی سامان آسمان سے نہیں آتا وہ مغواتے سپلائر سے تو ہوتا کیا ہے سر پروڈکشن والے ویر ہاؤس کو بیجتے ہیں روم میٹیریل ریکویسٹ ویر ہاؤس دیکھتا ہے مال ہے اگر مال ہے تو بیج دیتا ہے اگر مال نہیں ہے تو ویر پرچیز آرڈر کے حساب سے سپلائر سارا مال پیک کرتا ہے اور سارا مال پیک کرنے کے بعد بیجتا ہے ویر ہاؤس والوں کو اچھا یہ چھوٹی کمپنی ہیں جب بھی یہاں پر یہ دونوں کام یہی کر رہا ہے بڑی کمپنی ہوتی نا تو ویر ہاؤس بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ویر ہاؤس کا کام ہوتا مال سٹور کرنا اس کو پرچیز کرنے کے لیے ایک الگ سے دیپارٹمنٹ ہوتا جس کا نام ہوتا پرچیز یا بہت سینسی نام ہو جائے تو پرو کیورمنٹ تو ہوتا یہ کہ وہ ویر ہاؤس کے پاس آتا ویر ہاؤس والے ان کو بولتے یہ لوگ سپلائر کو بولتے لیکن ہم چھوٹی کمپنی ہے ایک ہی بندہ رکھا ہے دونوں کام کر رہے سپلائر کو آٹر لگائے گا سپلائر اس کے پاس مال بھیجے گا تو ساتھ میں ایک پرچہ بھی سینڈ کرے گا جس کے اوپر لکھا جی آر این کیا لکھا تو یہ بندہ اور یہ بندہ اب دونوں اپنے طور پر آزاد ہوں گے کیونکہ یہ سپلائر پر ازام نہیں لگا سکتا کہ اس نے غلط مال میرے پاس بھیج دیا تھا مجھا سپلائر بولے گا کہ میرے پاس یہ گوڈ ریسیو نوٹ ہے اس گوڈ ریسیو نوٹ نے سائن کر دیا یہ آئیٹم ہم نے ریسیو کیا بتاؤ اس میں کہ میں بم ریسیو کیا تھا یا کوئی غلط مال ریسیو کر لیا ہے یا میرے پاس آگیا کیونکہ وجہ یہ کہ جو ٹرانسپورٹر ہوتا ہے نوٹ ہوتا جب وہ ٹرک لے کے سامان لے رہے ہو تم نہیں علی اگر ٹرک ٹرس نکلی تو علی جیل جائے گا نہیں سر علی جیل نہیں جائے گا علی کے پاس گوڈ ریسیو نوٹ ہوگا وہ بھائی وہ بھائی بیچ میں کیا آیا مجھے نہیں پتا اگر علی کے پاس دوکیمنٹیشن نہیں ہوئی تو فز جائے گا تو یہ لوگ اس کو مال بھیجیں پھر یہ اس کو بھیجیں گے یہ بیل بیج دیں گے بولیں گے بیل دینا ہمارا کام نہیں ہمارا کام صرف مال لینا بیل کسے لے سپلائر کو بھیجیں یہ سپلائر والے فائنس والوں کو بیل بھیجیں گے تو فائنس والا پیمنٹ نہیں بھیج دے گا فائنس والا کیا کرے گا فائنس والا پہلے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بولے گا آپ جو پرچیز آرڈر بھیجا تھا وہ پرچیز آرڈر مانگوائے گا اس کے بعد وہ مال ریسیف کیا مجھے سنڈ کرنا اور پھر وہ پرچیز آرڈر اور جی آرڈر کو ساتھ ملا کے میچ کرے کہ دونوں موسم اچھا تھا پیسے کون دے گا تو وہ پہلے دونوں کو میچ کرے گا اور جب دونوں کو میچ کر لے گا آپ نے روم میٹیریل ریکوزیشن ریس کی تھی سر یہ کام کیوں کر رہا ہے فائنس والا اپنے پیسے حلال کر رہا ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جو روم میٹیریل اس نے آرڈر کیا اور اس نے سٹور کیا اور سپلائر نے بھیجا کیا اس روم میٹیریل کی ہماری کمپنی میں ضرورت تھی بھی کہ نہیں پتہ چلے ضرورت ہے نہیں لیکن کیونکہ سپلائر کی کمپنی میں کوئی دوست یار ہے اور وہ ایسی دوست یاری میں کر رہا ہے تو فائنس والے پیسے پہنی کریں گے تو فائنس والے یہ تین جگہ سے ڈاکیومنٹ آرڈر کرے گا ڈاکیومنٹ کو کنفرم کرے گا اور پھر ان کو چیک ریلیس کرے گا لیکن یہ جتنی بھی ایونٹ ہماری کمپنی میں ہو رہے ہوں گے ان ہر ایک ایک ایونٹ کی ہمارے پر ٹرانیکشن ریکارڈ ہو رہی ہوگی یاد رکھیں ریال لائف کے اندر ریکارڈ خرچ اس پر اوورہیڈ ہوں گے خرچ اور یہ پورا پیک ہونے کے بعد جب پرڈک کی فارم میں بہار آ جائے گا تو یہ دوبارہ ویئر ہاؤس میں جائے گا ایزا سر فینش گوٹ سے مراد ہے پرڈک آپ کا ہو گیا ریڈی اب آپ سوچ رہے ہوں گے سر کتنی انگلیش باری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی راو میٹریل یہ آٹے کی بوری کے بعد اس کے بعد اس میں تھے آٹا بھار نکالتی اممہ پانی ایٹ کرتی ہیں گنتی ہیں نمک ایٹ کرتی ہیں اور یہ گوندنے کے بعد گوندہ و آٹا پیک ہو کے آپ کے پاس فرچ کے اندر ہوتا ہے یہ جو گوندہ و آٹا ہے اس گوندے و آٹے کو گوندنے تک اممہ نے اس پر محنت بھی کیا کچن کی لائٹ بجلی پنکھا بھی استعمال ہوا تو یہ ہمارے پاس بن گیا ورک ان پروگریس اور اس گوندے و آٹے کے ساتھ بھار نکلتا ہے اس کے اندر مجید کچھ کام ہوتا اور وہ انڈ میں کیا بن جاتا ہے تو بیسیکل آپ کے پاس تین چیزیں بن گئی رو مٹیریل رو آٹا ورک ان پروگریس گوندہ و آٹا فینش گوٹ بنیوے روٹیا یہ بات یہاں پر کلیر ہوتی ہے تو یہ تین رو مٹیل کے ہمارے بات سٹیجز ہیں اگر میں شوگر مل کی بات کروں کیونکہ میں نے شوگر مل بھی ہے لکھا تو وہ جو شوگر کین آپ بائی کر رہے ہو وہ کیا آ جائے گا اس شوگر کین کو جب آپ مشین میں ڈال کے پروسیس کرتے ہو ساف کرتے ہو اس میں بڑی پچیس قسم کی آئیٹم ایڈ ہوتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا و آئی پی اور جب وہ شوگر کین پروسیس پروسیس ہونے کے بعد چینی بن کے باہر آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا تو یہ ہمارے بات تین سٹیجز ہیں تو اب اپنے پاس کچھ اینٹریز ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ اینٹریز ہمارے سلیبس میں باقید ہے ایک ٹاپک ہے انٹیگریٹیڈ کاؤس بک کیپنگ کے نام سے یہ اینٹریز وہاں پہ دوبارہ آئیں گی تو یہ جو ٹاپک ہے ہمارے انٹریز کا یہ ہم کرتے ہیں سلیبس کے انڈ میں لیکن جب تک ہم یہ ٹاپک کھولتے ہیں تب تک یہ ٹاپک سیونٹی پرسنٹ انڈ ہو چکا ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ اس لیے انڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک ہر ٹاپک کیا حصہ بند 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 کے آپ کی انٹریز پورے سلیبس تک انڈ ہو جائے گی تو آپ کو الگ سے کوئی فضول محنت نہیں کرنی پڑے گی تو اپنے پاس آپ نے جو کسٹ فلو انٹریز ہیں لکھی ہوئی وہاں پہ باری باری کچھ ڈبل انٹریز نوٹ کرنا سٹارٹ کریں ہیڈنگ کے ساتھ پہلی ہیڈنگ اپنے پاس لگائیں پرچیز آف رو میٹیریل آن کریڈٹ پرچیز آف رو میٹیریل آن کریڈٹ پرچیز آف رو میٹیریل آن کریڈٹ آن کریڈٹ ہاں بھائی پریٹی نوٹ کریں میٹیریل کنٹرول اکاوٹ débiten کریٹ کریٹور کنٹ میٹیریل کنٹرول کنٹ کنا بڑیٹ رز پیٹ دوسری انٹری کی ہیڈنگ اپنے پاس نوٹ کریں پریس اچھا یہ جو میٹیریل آپ نے سپلائر کے پاس سے منگوایا ہے ایک سوال ہے میرے بچوں یہ میٹیریل کون سوال ہے ڈائریک میٹیریل انڈائریک میٹیریل یہ دونوں ہیں چاہے ڈائریک میٹیریل آئے چاہے انڈائریک میٹیریل آئے چھوٹی سی بات ہے نا ایکزیمنر کل کو یہ پیپر میں پوچھ رہا ہوگا نا بچے اپنے پاس سے نئی انٹری جو ہے وہ پاس کر رہے ہوں گے یہ ڈائریک میٹیریل کی انٹری ہے انڈائریک کی دونوں کی سیم انٹری ہے میٹیریل جب ریسیف کیا جاتا ہے تو اس میں ڈائریک اور انڈائریک کا کسی قسم کا فرق تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دیسی زبان میں اردو میں پشتوں میں جو آپ کی اپنی زبان ہے اس میں کونے میں کئی نوٹ کر لیں یہ ڈائریک انڈائریک دونوں کی انٹریز ہے سر دوسری ہیڈنگ اپنے پاس لگائیں issue of ڈائریک میٹیریل to production department issue of ڈائریک میٹیریل to production department issue of ڈائریک میٹیریل to production department اچھا جی یہ کیا بات کر رہا ہے سر یہ بات یہ کر رہا ہے کہ warehouse سے آپ نے production department میں مال issue کیا ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ نے accounts کی nature جو ہے وہ read کیوئی ہے material کس چیز کی nature کے اندر آتا ہے material asset ہے liability ہے asset ہے asset بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اب ایک simple سی بات ہے پہلے مال آیا ہے supplier کے پاس سے supplier کے پاس سے جب مال آیا ہے warehouse pentie کے پاس کیا آپ لوگوں نے material control account debit liability account credit ایسے یہ raw material یہاں سے نکل کہ یہاں آ گیا تو یہاں پر inventory کی value ہو گئی کم یہاں پر inventory کی value بڑھ گئی تو issue of direct material to production department entry pass کریں ہم نے پاس WIP account WIP account ایسے کر کے debit WIP کیا ہے سر یہ بھی material ہی ہے یاد رکھیں material کی تین stages کون کون سی raw material finish good تو ایک raw material WIP آپ نے شوگر کے ان کو بھیج دیا process ہونے کے لیے debit کر دیا اور یہاں پر آپ کیا کریں گے material control account credit یہ شو کر رہا ہے کہ warehouse میں سے مال ہو گیا ہے کم اور مال کہاں پر transfer ہو گیا ہے work in progress کے اندر بلکل صحیح ہے اچھا سر اب ذہر سی بات ہے جب یہ مال جائے گا machine کے اندر تو اس کے اندر labor بھی کام کر رہا ہوگا اور labor جب کام کرنا start کرے گا تو labor کے پیسے بھی آپ نے جو ہے وہ cost account for کرنے ہیں جب آپ چائے کا پتھان آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے 60-70 روپے کا تو وہ صرف پتی اور دودھ کے پیسے شامل نہیں کرتا وہ جو اپنی اس نے محنت کی ہے وہ جو صاف رکھا اب اس کے پیسے بھی شامل کر رہا ہوتا ہے تو اپنے پاس third heading لگائیں direct labor worked in production department direct labor worked in production department direct labor worked in production department same entry pass کریں گے WIP account debit accrued labor credit accrued labor کیا ہے سر یہ liability ہے labor کو بھی ہم نے pay نہیں کیا جب pay کر دیں گے تو liability off کر دیں گے اور cash کو جو ہے وہ credit کر دیں گے اپنے پاس اچھا آخری بہت کام کی ہے اب سمجھ آئے گا شروع کی دو کلاسز ہم نے کیوں لیے بیٹا بوچہ سپلیئر کے پاس سے مال آرڈر کیا entry کے پاس کی material account debit ایسے یہ یہ کون سا والا raw material ہے direct دونوں ہیں لیکن جب میں direct material نکال کے warehouse سے production کو issue کرتا ہوں تو direct cost میں نے direct کہاں پہ charge کیا direct labor میں نے کہاں charge کیا direct cost میں نے directly working progress میں اس لیے charge کیا کہ direct cost identifiable ہوتی ہے لیکن indirect cost identifiable لکھا estimate cannot be economically traceable آج میں نے آپ کو دوسری بات بھی بتا دی since it cannot be economically traceable we need to divide this allocate this absorb this on an estimate अब क्या की cost नहीं पता तायर एक बड़क के लिए काम नहीं कर रहा है सबके लिए i think 95% क्वेशन smoothly हो जाएंगे 5-1% कोई final के सवाल अगर मैं आपके सामने लिए आया तो आप हल्का फसेंगे वह challenge आप के लिए अच्छा है तो जब indirect material issue किया जाता है तो entry कहा पास होती है अपने पास फूर्थ entry की हेडिंग लगाएं indirect material issue to production indirect material issue to production पास करें प्रड़क्शन ओवरेड अकाउंट डेबिट और material control account credit डायरेक्स आरे वरकिन प्रोग्रेस पे जाएंगे इंडायरेक्स आरे के सारे production ओवरेड के अंतर जाएंगे अच्छा पांच्वी heading लगाएं अपने पास point number five मेरे पास space खतम होगई यह बोट के ओपर पांच्वी entry अपने पास नोट करें indirect labor indirect labor worked in production process चाहें तो indirect labor के आगे bracket में नोट कर लिजए गा supervisor manager यह सबका सब indirect के अंदर आता है indirect labor worked in production department अच्छा यहां पर डारेक्लेबर काम कर रहा था पैसे कहां चार्च कर रहे थे यहां पर कहां चार्च करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे production अच्छा डेबिट एक्रूड लेबर क्रेडिट और आखरी चीज़ मेरे अच्छे एंट्री के बाद अब डारेक्ट सवाल स्टार्ट करते हैं मुझे बाबता है इस पूरे सॉरी मैंने बोट से मिटा दिया है पॉस कार्ट के अंदर फट्डा क्या था एक ही फट्डा था क्या वो हम अंदाजे की बेस पैट कर रहे जैसे यह अब अंदाजे की बेस पर हमने किया किया कि जितने भी indirect expenses थे न indirect material indirect labor बेस पर यूनिट कॉस बनके प्रड़क्ट में एड़ हो रहे होंगे यही आपने जो है वो सीख लिए इस अंदाजे की बेस पर एड़ करने को हमारी जबान में एब्जॉब करना बुला जाता है तो अपने पास आखरी हेडिंग नोट करें आखरी हेडिंग जो पास पेपर में तीन सवालात में आई है और हर दफा बच्चे मिस्टेक करते हैं इसके अंदर एंट्री इसके अंदर तीन से तीन मा के एंट्री दिए लिए लिए उन्हें पास प्रड़क्शन ओवरहेड्स प्रड़क्शन ओवरहेड्स एब्सॉब्ड टू प्रोसेस आखरी एंट्री आई है प्रड़क्शन ओवरहेड्स एब्सॉब्ड टू प्रोसेस बेस्ट अन एन एस्टीमेट प्रड़क्शन ओवरहेड्स एब्सॉब्ड टू प्रोसेस میرے بچوں ترہا بوٹ پہ غور کرنا یہ دیکھو ہو کیا رہا ہے یہ میں ایک تی اکاؤنٹ بنا رہا ہوں یہ تی اکاؤنٹ بن رہا ہے پرڈکشن اوورہیڈز کا اس تی اکاؤنٹ کے اندر پہلی انٹری کیا آئے گی کیا انٹری آئے گی پڑھ کے سنو انڈر پرڈکشن اوورہیڈز کیا پہلی انٹری کیا یہ یہاں پر production اوورہیڈز اکاؤنٹ ڈی بیٹ کس کیا کسٹ بیسکلی یہ پتہ کیا اور ہے سریعہ آپ نے ان ڈیریک میٹیریل کاؤس کو ٹرانسفر کر دیا ہے پرڈکشن اوورہیڈز کے اندر اچھا پرڈکشن اوورہیڈز کے اکاؤنٹ میں دوسری انٹری بتاؤ کیا رہی ہے بیسکلی یہ کس چیز کی انٹری ہے indirect labour کے لئے تو indirect material بھی آ گیا labor بھی آ گیا indirect expense بھی آ گیا ایسے ہی ہے یہ ساری کی ساری indirect costs یہاں پر ہو گئی جمع ایسے ہی ہے ریٹ سائٹ بھی کیا جائے گا سر پہلے نا ساری indirect costs کو production overhead جو ہے جو ہے اپنے اندر کرے گا جمع اور اس کے بعد یہ ساری production overhead costs اپنے اندر جمع کرنے کے بعد بم کر کے send کر دے گا work in progress کے اندر بجا کیونکہ سر آپ نے کسٹمر سے پیسہ ریکاور کرنے تو آئیکیو والے جب بندی کا بل چارڈ کریں گے تو اس میں اوپر واری سکرین کی ڈیپریٹیشن بھی شامل ہوگی اے سی کا بل بھی شامل ہوگا تو وہ پر یونٹ پرڈک کے اندر ایڈ کرنی کے لیے کیا کرتے ہیں اینٹری پاس ہوتی ہے پرڈکشن اوبرہیڈ اکاؤنٹ کریڈٹ ورکن پراؤنٹ دیبٹ تو آپ نے یہاں پر اینٹری کیا لکھی پرڈکشن اوبرہیڈ ایبزوربڈ این پروسیس اکاؤنٹ ایسے ہی ہے تو وہ جو پرڈکشن اوبرہیڈ ایبزورب ہوتے ہیں پروسیس میں اس کی انٹری اپنے باس پلیز نوٹ کر لیجئے گا اس کی انٹری ہے ڈیو آئی پی اکاؤنٹ ڈیبٹ کس کے اگنسٹ آپ نے سارے اوبرہیڈ ٹرانسفر کر دیئے پروسیس کے اندر ایسٹی میٹ کی بیس پر سارے اوبرہیڈ آپ نے ٹرانسفر کر دیئے ایسٹی میٹ کی بیس پر یہ جو سکسٹ اینٹری آپ نے نوٹ کی ہے نا اس کے آگے کوئی چارٹ ٹک مار کے لکھ لیں یہ سیکشن اے میں اتنے ٹاپکس میں آتی ہے اور ایکزیم نر اتنی دفعہ پوچھ چکا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں بول رہا کہ تین دفعہ آیا ہے پانچ دفعہ آیا ہے بہت دفعہ آیا ہے کیونکہ یہ اوبرہیڈ کی انٹری پروسیس کے اندر تو ہر سوال کے اندر ہوتی ہے کاؤس بک کیپنگ کے سوال میں آتی ہے جوب کاؤسٹنگ میں آتی ہے سرویس کاؤسٹنگ میں آتی ہے اوبرہیڈ کے انٹری ہر جگہ پر آپ کے پاس ہے بغایدہ الگ سے بھی سوال ایکزیم نر نے اوبرہیڈ کی انٹریز کے پانچ چھے ماہ کے الگ سے سوال انڈیپنڈنٹ کوشن بنا کے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور مزید کی بات یہی اوبرہیڈ ویریانس کے پورے فکس اوبرہیڈ کو آپس میں کر رہا ہے آپ نے جتنے بھی بورنگ کام دینا وہ سارے کے سارے اپنے سامنے یہاں پہ جو ہے وہ کر لیے یہ وہ سامان تھا جس کا باندھنا بہت امپورٹنٹ تھا سارے بائٹ سائز کوشن ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم موڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اور ہر کوشن اپنے کونسپ میں جو ہے نا وہ چینج ہوتا جائے گا پس تنک پسٹ پہلے ذرا سن لیجئے گا چھابنا بعد میں سٹارٹ کیجئے گا یہ سوال پہلے پورا آپ نے دیکھنا ہے کوپی بات میں کرنا ہے سر یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے ہمارے پاس اور یہ مشین وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہے گی نئی مشین ہے آئیڈیل مشین ہے اس مشین کا رول یہ ہے کہ اس مشین کے اندر ہم نے یہاں سے انپوٹ کیا ہے راو میٹیریل اور ہم نے انپوٹ کیا ہے ہزار کلو جب یہ مال مشین کے اندر گیا تو مشین کے اندر اس کے اوپر لیبر بھی ہوئی ہے خرچ اور مشین کے اندر اس کے اندر اوور ہیڈ بھی ہوئے خرچ یہ سارا کام ہونے کے بعد اس مشین سے آؤپوٹ آئیے بھار فینش گوٹ آپ کے پاس آئے ہیں بھار اور وہ کتنے آئے ہیں ہزار کلو تو ہم ایک آئیڈیل کیس کے اندر جو ہے وہ زندہ ہیں آئیڈیل کیس یہ ہے کہ مشین میں اگر ہزار انپوٹ ہو رہا ہے تو آؤپوٹ بھی ہزار یونٹ کا ہوگا انہا کہ we all know this is not the reality میں اگر سو کلو کا بکرا کٹ دوں تو وہ سو کلو کا بکرا کٹنے کے بعد سو کلو گوشت نہیں آرہا آپ کے پاس ہوتا لاؤسس حصہ ہوتے ہیں لیکن ابھی لاؤسس ہمارے پاس آئیں گے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے پورے سلیورس میں ایک ہی کام کرنا ہے آپ نے سیٹ کو یہ بتانا ہے کہ پر یونٹ کاوسٹ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے تو اگزیمپل نمبر ون میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈائیگرام کی فارم کے اندر ہے رکھی اور میں ہر سوال آپ کے پاس شروع میں تی آکاؤنٹ کی فارم میں سولپ کروں گا تی آکاؤنٹ کی فارم میں کیوں سولپ کروں گا کیونکہ پروسس کاؤسٹنگ کے اندر کاؤس کلاسیفیکیشن بھی ہے پروسس کاؤسٹنگ کے اندر کاؤسٹ کو آپ نے trace بھی کرنا ہے اور انٹریز بھی ہیں تو یہ پورا ٹاپک ان تین سورتوں کی فارم میں ہو جائے گا پیپر پہ جو سوال آئے گا اس کی فارم بھی میں آپ کو سامنے بوٹ پر کروں گا دسکس کیونکہ ہم نے اپنی فارم کو ٹی اکاؤنٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو کس طرح سے سوال آپ کے پاس آئے گا چیک کرنے باری باری ہماری کمپنی نے سب سے پہلے میٹیریل ایڈ کیا ہزار کلو سنتے جانا پلیس اور یہ ہزار کلو ہم نے ایڈ کیا تین روپے پر کے جی کے حساب سے اس کے اوپر ڈائریک لیبر نے کام کیا تقریباً ایزیوم کر لو سو گھنٹا اور ایک گھنٹے کا ہم اس کو سو روپے اپنے کر رہے اور اس جو ہمارے پرڈکشن اوور ہیڈز تھے وہ ایزیوم کر لو تھے تقریباً اللہ بھلا کرے پندرہ ہزار روپے کے یہ تین کاؤسٹ انگر کرنے کے بعد ہماری کمپنی نے آوٹپوٹ جو نکالی ہے that is also ہزار کلو آپ کو یہ بات میں ہاں بتا رہا ہوں کہ لوسز آر نل اس کا مطلب یہ آئیڈیل پروسس ہے جو ریال لائف میں اگزسٹ نہیں کرتا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئیڈیل پروسس کام جو ہے سٹینڈر ریکوائرمنٹ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے یہ ریکوائرمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جائے گی اس میں اور بھی بہت سارے کام آئیں گے کرنا آپ نے یہی ہے سوال کمپلیٹ ہوگا تو کاؤسٹ پر یونٹ سے پہنچنے تھے پہلے پہلے بھی آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے تو وہ چھ ساتھ کام ایڈ ہو جائیں گے وہ چھ ساتھ کام اگر آپ کے پاس آگیا تو پر یونٹ کاؤسٹ آپ نے نکالنی ہے تو آئیں سر درہ دیکھیں اس کی کاؤسٹ جو ہے وہ ہم کس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں اچھا جی سر یہ درہ غور کیجئے گا پلیز اپنے بس ہمارے پاس ایک مشین کے اندر ہزار کلو مال ایڈ ہو رہے ہیں ہزار کلو مال بھارا رہے ہیں ہزار کلو روم میٹیریل کی کاؤسٹ گی آ رہی ہے اس پر لیبر اور اتنا ہوا ہے خرج ہم نے اس کی نکالنی ہے کاؤسٹ پر یونٹ اب اس کی کاؤسٹ پر یونٹ میتھڈ کو کیلکولیٹ کرنے کے ملٹیپل میتھڈ ہمارے پاس ایگزز کرتے ہیں سر پہلا کام ہم کیا کریں گے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کا ایک ٹی اکاؤنٹ بنائیں گے جس کا نام ہماری دبان میں کیا ہے ڈبلی وائی پی اکاؤنٹ آلسو نونے اس ورکن پرگرس ہم نے اس کو روم میٹیرل ایڈ کیا اینٹری آپ کے پاس پاس ہوئی بھی ہے پہلے سے سر جب مال ایشو ہوتا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو ڈائریک مٹیریل تو اینٹری کیا پاس ہوتی تھی اینٹری پاس ہوتی تھی ڈبلی وائی پی اکاؤنٹ ڈیبٹ میٹیریل اکاؤنٹ کتنا میٹیرل ایڈ کیے آپ نے ہاں کونٹیٹی میں اور کتنے روپے کا ایڈ کیا ہے تین ہزار روپے کا اچھا اگر آپ غور کر رہے ہیں تو اس ٹی اکاؤنٹ کے اندر میں نے دو کولم بنایا ایک کولم کس چیز کا ہے اور ایک کولم کس چیز کا ہے جو ٹی اکاؤنٹ آپ نے سکھا ہے اس میں صرف کولم ایک ہی ہوتا ہے آپ نے بہت کچھ صحیح سکھا ہے اس میں ایک ہی کولم ہوتا ہے صرف تو پھر آپ نے یہ ایڈ کیوں کیا یہ ریمائنڈر کولم ہے اس کو ہمارے زبان میں ہمارے اگزائن کی زبان میں کونٹیٹی سکیجول بولا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ اماؤنٹ بیلنس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس رو میٹیریل کو پینیش گوٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے کچھ کام بھی ہوا ہے لیبر نے بھی کام کیا ہے کتنا کام کیا ہے لیبر نے کام کیا سو گھنٹے سو اور بے کے ساب سے کتنے بیسے بن رہے ہیں دس ازار سر آپ نے لیبر کے گھنٹے یا نہیں لکھے بیٹا سر میں میں لیبر کو نہیں بیچ رہا میں پروسس کاؤسٹنگ کے اندر ہوں میرا آئیڈیل جو رو میٹیرل ہے میں اس کو پڑکٹ بنا کے سیل کر رہا ہوں تو میں صرف میٹیریل کے ویٹ کو جو ہے واپس میں ایکوالائز کروں گا سر تیسری چیز آپ کے پاس کیا چیز ہے پروڈکشن آور ایڈ بلکہ سر دیازہ اچھا نام پتا ہے کیا ہے دیز آر ایبزوربڈ پروڈکشن آور ایڈ چاہیے تو اپنے ریسٹر میں جا کے چیک کر لیں آخری انٹری آپ نے کیا پاس کیا آپ نے آخری انٹری پاس کی ہے پروڈکشن آور ایڈ اکاؤنٹ سوری وی پی اکاؤنٹ ڈیبٹ پروڈکشن آور ایڈ اکاؤنٹ کریڈ تو کتنی کانسٹ آپ نے اب تک انٹر کر دیئے پندرہ ہزار دس اٹھائیس ہزار اور فینش گوڈ آپ کے پاس کیا آرہے ہیں ہزار کیجی یہ آپ نے ٹی اکاؤنٹ بنا دیا پر آپ نے ٹی اکاؤنٹ منا کے کیا کیا سر آپ نے ٹی اکاؤنٹ منا کے صرف وہ ویلیوز جو سوال میں آپ کے بس اویلیبل ہوں گی وہ آپ نے پلوٹ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ بھی انفرمیشن یہاں پہ انکریز ہوگی اور یہاں پہ چارٹ جو ہے وہ آپ کا انکریز ہونا سٹارٹ ہوگا سر کاؤس پر یونٹ نکالنے کے لیے کاؤس پر یونٹ نکالنے کے لیے ہم ایک ادت فارملہ یوز کرتے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوگا ڈیپینڈنگ آن دو کامپلیکیشن مجھے ایک سوال کا جواب دے یہ جو کاؤسٹنگ میں کر رہا ہوں یہ مہینے کے سٹارٹ میں کر رہا ہوں مہینے کے انٹر کر رہا ہوں دیکھو کسٹمر جب میرے پاس کافی خریدنے آئے گا تو میں اس سے پیسے پہلے چارج کروں گا بعد میں چارج کروں گا مطلب کافی پینے کے ایک سال بعد ایک مہینے بعد چارج کروں گا یا پہلے مجھے پتا ہونی چاہیے پرائس تو میں نے پہلے معلوم ہونی چاہیے جب ہی میں نے اسٹیمیٹ کی بیس پر کاؤسٹ ایڈ کی تھی جا دو روگ آپ کو پچاس روپے ہماری کمپنی ہے پوری کاؤسٹنگ اسٹیمیٹ کی بیس پر کر رہی ہوتی یہ وجہ سال ایسٹیمیٹ کی بیس پر اس لیے کر رہی ہے کہ صبح شام مشین کے اندر مال ایڈ ہو رہا ہے صبح شام مشین کے اندر مال بن رہا ہے کنٹینیوزلی کاؤسٹ بھی انگر ہو رہی ہے پرڈکشن بھی ہو رہی ہے اگر نورمل ہوتا پروسیس تو میں ٹوٹل کاؤس کو ٹوٹل نمبر آف یونٹ سے ڈیوائیٹ کر رکھے پر یونٹ کاؤس نکلتے تھا بات ہی ختم لیکن اگر صبح شام چائے بن رہی ہے تو میرے پاس صبح شام کنٹینیوزلی پروڈکشن میں ٹائم نہیں ہے تو مجھے ایسٹیمیٹ کی بیس پر کام کرنا تو کمپنی کیا کرتی ہے کمپنی دو ایسٹیمیٹ بیل کرتی ہے ذرا چیک کرنا پلیس پہلے ایسٹیمیٹ ایسٹیمیٹ ہے جب یہاں کیا لکھاو ہے ایکسپیکٹیڈ ایکسپیکٹیڈ ٹوٹل کاؤسٹ انکرڈ جتنا خرچ آپ کے پاس ہوا ہے ڈیوائیڈڈ بائی ایکسپیکٹیڈ آؤٹپٹ اب مجھے بتائیں ایکسپیکٹیڈ ٹوٹل کاؤس ہمارے پاس کیا کیا تھی سر ایکسپیکٹیڈ ٹوٹل کاؤس پہ میرے پاس آتا ہے میٹیریل لیبر اوورہیڈ کتنی کتنی کاؤسٹ آ رہی ہے تین دس پندرہ کتنی من رہی ہے آی اٹھائیس ہزار اور دوسرا آئٹم میں ایکسپیکٹیڈ آؤٹپٹ نکالنے کے لیے بھی آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا مہینے کے سٹارٹ میں نگل رہی igen میں مہینے کے سٹارٹ میں پہ میں اندازہ لگا بیٹا اس انپوٹ میں سے اس مائینے کیونے لوس ہے اس مشین میں میں نے انپوٹ کیا کیا تھا ہزار لوس تھا زیرو تو میری ایکسپیکٹڈ آؤٹپٹ کیا بنتی ہے اچھا میری ایکسپیکٹڈ آؤٹپٹ ہزار کی بنتی ہے وہ ارد سے با سننا ایکسپیکٹڈ آؤٹپٹ ہزار کیجی کی بن رہی ہے اٹھائیس پر کیجی یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ کب کیا ہے منت کے لیکن یہ جو ٹی آکاؤنٹ ہمارے پاس بک کے اندر سلیبرز کے اندر پاسپیپر کے اندر بن رہا ہوتا ہے یہ بن رہا ہوتا ہے مہینے کے VII پر. تو یہاں پہ جو میں نے ہزار کلو نکالا ہے یہ کیا ہے. іکسپیکٹڈ ڈ آوٹپٹ. یہ سوال میں جو مجھے دی گئی ہے یہ کیا ہے. تو آج کے بعد یاد رکھنا پیپر میں ایک زیائمیلر میں جب یہاں ورڈ ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے. ویسے تو نارمللی وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن نہیں میں لکھا ہوا ہمیں یہ سمجھنے کے یہ کیا ہے یہ ایک دھیان کرنے کے چیز ہے پہلا سوال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اب ایک اور مہینے کے مہینے کے سٹارٹ میں میری ایکسپیکٹیشن کیا تھی آؤٹپٹ کیا ہوگی مہینے کے انڈ پہ ریالیٹی کیا ہوئی کیا ایکسٹی میٹ اور ریالیٹی میں کوئی چینج آیا اس کا مطلب ریالیٹی میں ایکسٹی میٹ اور ریالیٹی میں بھی چینج آ سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے میرا اندازہ تھا کہ ہزار کلو آئے گا نو سو کلو بن گیا میرا اندازہ تھا کہ اچھے آٹھ سو کلو میرے پاس بنے گا نو سو کلو بن گیا سر ایسا بھی ہو سکتا ہے جی کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے ابھی تو یہ آئیڈیل پروسس ہے لاؤس نہیں ہے لیکن اگر آپ کا ایکسپیکٹیڈ لاؤس کم ہو جائے تو بیسیکلی وہ جس طرح اگر آپ گھر پہ جا کے اپنے امہ ابا کو بولے کہ میں نے تین ایگزیم دی ہیں ایک تو اچھا ہوا ہے دو کنفرم فیل ہے گھر والے کل بھی پڑھ لیں چالسوا بھی ہو جائے اور جب ریزلٹ آئے تو آپ کا فیل ایک ہو تو بیسیکلی آپ کا ریزلٹ اچھا آیا ہے کیوں کیونکہ ایسٹی میٹی ہو گیا تھا کہ بھائی یہ دو کام ہونے جس طرح پاکستانی ڈالر کا ریٹ سیونٹی ٹو ایٹی تک پہنچ گیا ہے لیکن پاکستانیوں کو ٹنشنیس بات کی نہیں ہے ٹنشنیس بات کی ہے بینکرپ نہ ہو جائے تو اگر پاکستان ان حالات میں بینکرپ نہ ہو تو یہ بہت بڑی کامیابی یہ گورنمنٹ کی مطلب امیجن کریں گورنمنٹ کامیابی یہ ہے کہ آپ فیل ہونے سے کنوں سے بچ گئے تو کچھ بچوں کے لیے ای گریڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ یوں نہیں آیا تیل نہیں ہوئے کامیابی یہ بھی ہوتی ہے تو بہرحال سر ہمارے پر ایکچول آؤپپٹ کیا تھی ہزار کلو اور پر یونٹ کاؤس کے آری ایس کی اندازے کی بیس پہ اٹھائیس روپے تو ٹوٹل کاؤس کیا ہو گئی ہمارے پاس اٹھائیس ہزار ذرا چیک کرنا اکاؤنٹ ہو رہے ہیں بیلنس یونٹس ہو رہے ہیں بیلنس اپنے پاس یہ پورا کا پورا سوال چھاپ لیں لیکن چند باتیں نوٹ کر لیں کیا باتیں ہیں اس سوال کا جواب جو ایک بچے نے صحیح دیا سر یہ کاؤس پر یونٹ کب نکلتی ہے مہینے کے سٹارٹ میں مہینے کے انڈ میں ہے صحیح جواب ہے دونوں میں نکلتی ہے ہم جو فارمولا کے ترور کاؤس پر یونٹ بھار نکالیں گے یہ کام کب ہو رہا ہے مہینے کے سٹارٹ میں اچھا ریسٹر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہے کیوں لکھا بھا یہ بات کیا لکھا مطلب کیا ہے اندازہ ہو رہا ہے اور یہ جو ٹی اکاؤنٹ بن رہا ہے خاتہ کلوز ہو رہا ہے اکاؤنٹ کب کلوز ہوتے ہیں اینڈ پہ ہوتے ہیں آپ لکھتے ہیں نا فار دا ہیئر اینڈڈ تو یہ دونوں باتیں آپ کے لیے آبویس ہونی چاہیے سوال چھاپ لیں پھر اسمائی شہر شہر کی ایک خاصیت ہے تین حرات کے اندر ہمارے ساتھ بھائی نے سوچا ساتھ بھائی نے بولا یار میں بھی کچھ ایک بزنس جو ہے وہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سی اے تو اپنے جگہ ہو رہا ہے سال میں پورے بارہ مہینے سی اے ہی ہوتا ہے ایک جو ہے وہ دھیہاری لگا لوں تو میرا کیا جاتا ہے لیکن ساتھ کو سواب بھی کمانا ہے اور بزنس بھی کرنا ہے تو کچھ ایسی ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے ہے پیسے بھی کمانا چاہ رہا ہے تو ساتھ میں سوچا میں کام کرتا ہوں مارکٹ سے نا سموسے علاقے نا یہاں پہ سیل کرتا ہوں آئیکیو کے باہر کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں شام تک سر کو بولیں گے لمبی کلاس لگا لیں آٹھ بھائی تک بچے یہی پہ افتاری کریں گے سموسے کی سیل بہت ہوگی آپ کو پتہ یہاں پہ لوگ سموسے بیچ بیچ کے بڑے بڑے برینڈ کھول دی ہیں انہائیٹڈ بیکرز اور بڑی بڑی شاپس ہو گئی ہیں تو اس نے کہا میں بھی یہاں سے بزنس سٹارٹ کرتا ہوں اب یہ بھائی کیا کرتے ہیں یہ مارکٹ جاتے ہیں ابھی ان کا بزنس آپریشن ہے نہیں بہت بڑا یہ مارکٹ جاتے ہیں وہاں سے ایک درجل سموسے بائی گر کے جو ہے وہ ساتھ لے کر آتے ہیں سموسا مارکٹ کے اندر ہمارے پاس بٹا ہے چار سو اسی روپے چالیس روپے کا تو مجھے بتائیں بارہ سموسے کی جو ہے وہ سیلنگ پرائس کیا ہونی چاہیے چار سو اسی روپے یہ بھائی مارکٹ جب جاتے ہیں سموسے بائی کرنے تو ان کو مارکٹ میں یہ بارہ سموسے سموسے ہیں یہ ان کو یہ ایک سموسہ آتا ہے چالیس روپے کا ایزیوم کریں تو یہ مارکٹ سے جب بارہ سموسے بائی کریں گے تو بل کتنا بنے گا چار سو اسی کا انہوں نے سوچا یہ کہ یار آئیکیو کے باہر سموسہ بیچے رہا ہوں داس پاس تک کوئی شاپ نہیں ہے تو میں آئیکیو کے پاس آکے جب یہ سموسہ بیچنا سٹارٹ کروں گا تو یہ سموسہ میں بیچوں گا پچاس روپے کا تو جب آئیکیو کے باہر آکے کہ سموسے بیچیں گے ریزیوم کریں ایک درجہ سموسے لائے ایک درجہ سموسے سیل ہو گئے تو بارہ سموسے کی جب یہ سیل ماریں گے تو کتنے پر سے ان کی جیب میں آئیں گے 600 روپے ایسے ہی ہیں تو 600 600 میں خرچ کیا ان کی جیب میں کتنا رہا آ گیا ہر سموزے میں 10 روپہ ٹائیڈ پروفٹ کمارے ہیں مسئلہ یہ اگر تحانی ایسی ہے جہاں پر انپوٹ اور آؤٹپوٹ ایک جیسا ہے جہاں پر انپوٹ اور آؤٹپوٹ ایک جیسا ہے لوسز ایکزس نہیں کرتے جس طرح آپ نے سوال کے اندر کیا جتنا سموزہ لا رہا ہے اتنا سموزہ سیل کر رہا ہے اگر تو ایسا ہے پھر تو خیر ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پرابلم آنی سٹارٹ جائے گی مثال سر یہ مارکٹ سے جہاں سے سموزے لے کر آ رہے ہوتے ہیں بائک کے اوپر غریب آدمی ہے بچارہ راستے میں پولس والا اس کو روک ہے اس کے سامانے وہ تلاشی لیتا ہے بولتا ہاں بھئی کہاں جا رہے ہو کیا کام کر رہے ہو اب بچارہ صحیح آدمی ہے اس نے بتا دیا سچ ایسے کیسے جو ہے وہ سموزہ لے کے جا رہے ہو ٹیسٹ کر رہا ہو تو یہ راستے میں نا اب بچارہ آج کے بعد سے سموزے ٹیسٹ کر آتا وہ آ رہا ہے تو جب تک یہ آئیکیو کے بھار پہنچتا ہے اس کے آدمے کتنے سموزے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی دو پولس والے کھڑے ہیں وہ بیس کا سمانی اور تاہر کیا لے کر آئے ہو سموزے چیک رہا ہو دو سموزے یہاں ہو گئے شاٹ شریف آدمی کیا کرے گا ابھی آٹھ سموزے کس نے دکان لگائی تھی اتنی دیر میں سر ابراہیم آ گئے انہوں نے کہا آپ نے آئے کیونکہ بھار شاپ لگائی رینڈ دیا اس نے کہا سموزہ ٹیسٹ کر آؤ مردودہ بھی لے گیا کتنے رہ گئے اب میرے سوال کا جواب دو نکلا کتنے سموزے ساتھ لے گئے تھا پہنچتے پہنچتے آئیکیو کے بھار کتنے سموزے رہ گئے اگر میں انگلش میں بولتا تو تم لوگ سو جاتے بیٹا ہزار کلو کا انپوٹ ہے ففٹی پرشنٹ کا لاؤس ایکسپیکٹڈ ہے یہ لاؤس ہو گیا اچھا یہ روز ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ روز وہاں سے بائیک پہ بیٹھ کے نگلتا ہے پولیس والے اب تو اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ سوال جواب بھی نہیں ہوتے پہلے سے بولتا ہے راستے میں پولیس والے کو دیتا ہے تاہر کے موپے مارتا ہے ابراہیم کو دیتا ہے یہاں بیچنے کے لئے کتنے سموزے ہیں اگر یہ میرے بچہ یہ چھ سموزے پچانس روز کے ساتھ سے بیچے یہ تو روز لاؤس کھانا سٹارٹ کر دے گا کتنے کا سموزے آ رہے ہیں اور چھ بیچنے کے بعد کتنے پیسے بچ رہے ہیں پہلے کتنے پیسے سیف کیا کرتا تھا اب مجھے ایک باہ بتائیں ایک سو بیس کا پروفٹ ہوتا تھا چار سو سی روپے خرچ کرنے کے بعد پہلے اس کی جیب میں آتے تھے چھ سو روپے اب سعاد نے بولا معصوم ہوں بے وکوف نہیں کماؤں گا میں بھی بھی چھ سو روپے لیکن اب سعاد کیا کرے گا پتہ ہے کہ سعاد کیا کرے گا اب سعاد ایک سموزہ سو رویگا بیچے گا اب سعاد ایک سموزہ سو رویگا بیچے گا چھ سموزہ سیل ہوئے کتنے پیتے آئے میری جیب میں خرچ کتنے کیے تھے پروفٹ سے ہم آ گیا سر وہ جو سموزہ پہلے کتنے کا مل رہا تھا کسٹمر کو اب کتنے کا مل رہا ہے تو وہ جو کسٹمر کو سموزہ مہنگا مل رہا ہے پچاس روپے پچاس کا سموزہ سو روپے کا ہو گیا مہنگا ہو گیا کسٹ انکریز ہو گئی تو بیسکلی ساتھ پتہ ہے کیا کر رہا ہے ساتھ اس لاؤس کی کسٹمر سے ریکاور کر رہا ہے یہ جو کرپشن راستے میں ہو رہی ہے یہ جو لاؤس اس راستے میں ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے لاؤس کس سے ریکاور کیے جا رہے ہیں کسٹمر سے اچھا مزے کی بات سنیں ساتھ کے ساتھ ایک بندہ اور بھی تھا کیا نام تھا تمہارا فیضان اس نے بھی سموزہ کے دکان کھولی فیضان کے ساتھ ایک خاتون اور بھی تھی کیا نام آپ کا طیب آنے بھی سموزے کی دکان کھولی یہ تینوں بائک پر نکلتے تھے سموزے لے کر لیکن ان تینوں کو راستے میں الگ الگ ان تینوں کو راستے میں پولس والا بھی ملتا ہے ان تینوں کو تاہر بھی ملتا ہے ان تینوں کو ابراہیم بھی ملتا ہے لاؤس اس ان تینوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین تو بزنس کرنے ہیں نا بیٹھے ہوئے اگر ہم مارکٹ سے جا کے خود بھی سامان بھائی کرے نا تو راستے میں پولس والوں کو پیسے ہمیں بھی پی کرنے پڑیں گے اس کا مطلب یہ ایک ایسا لاؤس ہے جو چاہے یہ بزنس آپریٹ کرے یہ بزنس آپریٹ کرے یہ لاؤس ہونا ہی ہونا ہے ایسے لاؤس کو ہماری زمان میں نورمل لاؤس بولا جاتا ہے نورمل لاؤس کی ایک اور مثال یہ ہے میں بکرہ لاکہ اگر خود جو ہے وہ کٹ دوں تو سو کے لوگ کلو کے بکرے سے سو کلو گوش بھار آئے گا نہیں آئے گا تو جو کسائی ہوتا ہے میں نائی بولنے والا تھا جو کسائی ہوتا ہے کسائی جب سو کلو کا بکرہ لے کر آتا ہے پچاس ساٹھ ہزار روپے جتنے کا بھی مل رہا ہے بکرہ اس سو کلو کے بکرے میں سے اسی کلو گوش نہیں نکلتا بیس کلو کا ویسٹ بھی ہوتا ہے تو وہ جو بیس کلو ویسٹ کی کسٹ ہے نا وہ بھی گوش کی قیمت میں شامل ہوتی ہے اب پتہ ہی ہوگا جو لوگ گھر کا سامان لینے جا رہے ہوتے ہیں کسائی کو آپ بولیں نا کہ یہ چار کلو بکرہ جو ہے وہ تول دو تو وہ چار کلو بکرہ تولنے کے بعد صاف کرتا ہے اس کے بعد صاف ہونے کے بعد بلتا ہے یہ لوگ ایک کلو کا تھلا تو وہ بیسکلی دو تین کلو کا ویسٹ بہار آیا ہے وہ ویسٹ کی کسٹ بیسکلی آپ پی کر رہے ہیں تو نارمل لارس کی کسٹ کون پی کرتا ہے وہ نارمل لارس کی کسٹ کسٹمر اس طرح پی کرتا ہے کہ جب یہ چھ سمو سے جو میری ویسٹ ہو گئے نا چالیس روپے کا ایک پڑھ رہا تھا وہ چالیس روپے کی کسٹ کو میں نے ان چھ سمو سے اندر جو ہے وہ ڈیوائٹ کر دیا اور اس کی وجہ سے میری کسٹ پر یونٹ بڑھ گئی کیا یہ بات یہاں پہ کلیر ہوتی ہے تو ایکزمپل نمبر ٹو سے پہلے ایک کونسپٹ ہیڈنگ لگا کے اپنے پاس نوٹ کریں کونسپٹ ہیڈنگ کے نام سے ایکزمپل نمبر ٹو سے پہلے چاہیں تو یہ ڈائیگرام بات بھی اندر بنا لیجئے گا اس سے آسان ایکزمپل نہیں ہو سکتی آپ کے پاس میں نے ایک اور بڑی اچھی ایکزمپل میں آپ کو دوں اگر آپ کے محلے میں کوئی بندہ کنڈا مار رہا ہے نا تو اس کے کنڈے کا بھی لاب لوگ جو ہے وہ پی کر رہے ہیں کیوں کیا کرتے ہیں پتہ آپ کو میں اگر ایک بندہ کنڈا اگر ایک بندہ کنڈا مار رہا ہے تو کیا ایکٹرک اپنی جیب سے تو پہنی کرے گا کیا کرے گا وہ بولے گا اس ٹرانس فارمر میں اتنی بجلی استعمال ہوئی ہے 25 کروڑ کی اس علاقے سے پیسے آ رہے ہیں 24 کروڑ کے چھوٹے جائے ایک کروڑ کی تو وہ جو کسٹمر پے کرنے ہیں نا وہ ایک کروڑ پہ ان کسٹمر میں ڈیوائٹ کر دے گا ایسے ہوتا ہے اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ جائے ایک اور ایکسیمپل آپ کے لئے آپ کی اس نئی گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ آپ کی ہے بیٹھی وی ان لوگوں نے بھی 50 روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر سبسیڈی دیئے بائیک والوں کو سو اور بے گی 50 روپے کے بھی وہ پیٹرول بڑھانے کے بعد دیں گے پاکستان میں 50% پیٹرول رکشوں کے اندر اور بائیکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ گورنمنٹ یہ سبسیڈی اپنی جیب سے دے رہی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے لئے تو یہ آئی نہیں بیٹا کیسز کے چکر میں تو آئے تھے یہ بیسیکلی سبسیڈی پے کرے گا گاڑی والا گاڑی والا پیٹرول خریدے گا سو روپے مہنگا تو آپ کو 50 روپے سستہ ملے گا مطلب نام ان کا ہوگا بیسی ہوگا تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے پہلے لوگوں نے بول دیا کہ بھائی تو ٹائٹ ہو جائے گا بائیک والے بائیک میں جا جا کے پیٹرول بھروا بھروا کے سیل کریں گے گورنمنٹ نے بھی رول بنا جئے کہ آپ کو دو لیٹر دیں گے تین لیٹر دیں گے لیکن ہم مجھے باہر بتا ہے اگر کل کو پمپ والا بولے کہ ہمارے پاس گاڑی والے آئی نہیں رہے بائیک والے آ رہے ہیں اور ایک سوال اور بھی ہے جنریٹر کے اندر جو فیول جائے گا وہ کس ریٹ کے اوپر جائے گا بائیک والا تو اکثر اس میں بھی جو ہے وہ پیٹرول بائیک کر لیتا ہے پمپے بھی کرپشن ہونی سٹارڈ ہو جائے گی ابھے بھائی اس قوم میں زرداری بہت ہیں آپ موقع دو دیں سب لوگوں کو تو ہمارے ہونے یہ سبسیڈی لانچ کرتی تو یاد رکھیں وہ لاؤس کی کاؤس کوئی نہ کوئی بندہ پے کر رہا ہوگا وہ نارمل لاؤس ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ایک پارٹی ایک جگہ ایڈوانٹیج پر ہے تو باقیوں کو نقصان ہو رہا ہوگا پنجاب کا زیادہ بجٹ جب لاہور میں لگتا ہے تو وہ سارا لاہور سے نہیں آتا وہ باقی جگہوں سے بھی آ رہا ہوتا ہے تو وہ لاہور میں جب خرچ ہو رہا ہوتا ہے خراچی آبیسلی تو اس کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہمیں ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کوئی ایک پارٹی ایسی اور یہ پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہ کام ہوتا ہے سر اپنے باس کونسپٹ heading کے نام سے note کریں پلیس a loss which is common normal a loss which is common normal and expected a loss which is common normal and expected is called normal loss a loss which is common normal and expected is called normal loss second point note کریں the cost of normal loss units the cost of normal loss units is transferred to customers the cost of normal loss units is transferred to customers اور تیسرا جملہ this is a one میں note کریں normal loss کی cost customer bear بیر کرتا ہے normal loss کی cost customer bear بیر کرتا ہے یار شازے بھائی یہ نیکس ٹائم سے کلاس کے نیچے رکھ دینا یہ یہاں پہ ہوتی ہی نہیں تھی یہ دیکھو کہ میرے گھر والے مجھے گھر سے باہر نکل دیں گے normal loss کی cost customer bear بیر کرتا ہے سرح یہ کیا مطلب اس بات کا یار اس بات کا مطلب سمبل یہ ہے جو سمو سا پچاس سو بیگا تھا وہ کتنے کا ہو گیا وہ سو رو بیگا کیوں ہو گیا یہ بیٹ میں loss ہو رہے نا اس کے پیسے بھی customer اپنی جیب سے پی کر رہا ہے تو اب ذرا دھیان کیجئے گا example number two ہماری کمپنی نے بھائیہ چار ہزار کلو مال ایڈ کیا ہے دس روپے کے حساب سے اور اس کے اوپر overhead ہمارے خرچ ہوئے ہیں کوئی ایک لاکھ روپے کے ہماری کمپنی نے actual output باہر نکالا ہے ذرا دھیان کرنا please actual output باہر نکالا ہے تین ہزار کلو اور ہماری کمپنی کے expected losses they were at 25% of input units دو منٹ دے رہا ہوں جلدی سے concept 2 کے نیچے question number 2 چھاپ لے صرف چھاپنا ہے solve نہیں کرنا solve up کو میں کرو ہوں گا جلدی سے نوٹ کر لیں ساتھ چار ہزار سمو سے لے کر market سے نکلتا ہے expected loss کیا ہے مطلب اگر موٹی موٹی بات کروں تو چار ہزار کا 25% ہزار سمو دیکھیں یہ normal loss دو سمو سے پولس والا شارٹ کر رہے ہیں دو سمو سے تاہر اور عویس کاسمانی شارٹ کر رہے ہیں دو سمو سے ابراہیم اور مرتش شارٹ کر رہے ہیں یہ لیا جا رہے ہیں لیکن اگر اس سمو سے میں ساتھ بھی دو نمبری کرنا سٹارٹ کر دے ساتھ بھی آتے آتے مجھے بھی بھوک لگ گئی دو سمو سے میں بھی شارٹ جو ہے وہ کر دیتا ہوں تو اب اگر ساتھ میں دو سمو سے کھائیں اور ساتھ 600 روپے کو چار سے ڈیوائیٹ کرے اور سمو سے 1.5 روپے کا جو ہے وہ کر دے تو کسٹمر بھاگ جائے گا کل شک یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ساتھ سارے سمو سے کھالے آئے کیون کہ بھائر ایک ہی سمو سے بچے اور وہ ایک سمو سے خرید علی جب آئے علی مجھے کتنے گا بولے 600 روپے کا نورمل لوس ہے تو علی بولے کہ اب ایک کیسا نورمل لوس ہے اس راستے میں کہا سمو سے کی ہیں سر یہ نورمل لوس نہیں تھا یہ تمہاری نیت خراب ہوئی تھی کہ تم نے سمو سے خود ساتھ کی ہیں یہ ایب نورمل لوس ہے تو میٹھا نورمل لوس کی کسٹمر بیئر کرتا ہے ایب نورمل لوس کی کسٹمر بیئر کرے گا ایب نورمل لوس کی کسٹمر بیئر کرے گا یہ سور ویگا ہی سمو سے تم نے پانچ پانچ سور بیئر کے سمو سے پھوڑ دی ہیں اب اس سے سور ویگا چارج کر دو تو نورمل لوس کی کسٹمر بیئر کرے گا اب نارمل لاؤس کی نہیں کرے گا تو یہ منڈی سے کتنے سمو سے لے کے باڑھ نکلتا ہے شہر کے پہنچنے تک تین ہزار سمو سے ہونے چاہیے اب راستے میں اگر یہ بائیک مار مار کے جو ہے وہ بائیک اپنی گھمارا تھا اور راستے میں بائیک سلپ ہو گئی اور ہزار سمو سے ویسٹ ہو گئے آتے آتے دو ہزار بچے تو وہ جو ہزار کا لاؤس ہوا ہے وہ نارمل لاؤس نہیں ہے وہ یہ بات سمجھ آتی ہے مجھے کاؤسٹنگ کرنی ہے مہینے کے سٹارٹ میں مہینے کے انڈ پر ٹوٹل کاؤسٹنگ کرنی ہے ٹوٹل کاؤسٹ میں کیا کیا آ رہا ہے سر سب سے پہلے آ رہا ہے ٹالیس ہزار روپے کا میٹریل خرچ کیا ہے پلس پچاس ہزار روپے لیبر نے خرچ کیا ہے پلس ایک لاکھ کا اوبرہیڈ میرا بچہ ٹوٹل کاؤسٹ کتنی خرچ ہو رہی ہے ایک لاکھ نوی ہزار ڈیوائیڈڈ بائی ایکسپیکٹی آؤٹپٹ ایکسپیکٹی آؤٹپٹ آن لائن اس وقت بیٹا درہ دیکھ لو دو چیزوں سے مل کے نکلتا ہے انپٹ یونٹس مائنس نورمل لاؤس تو مجھے بتا ہے انپٹ تھا کتنا ہے سوال میں نورمل لاؤس کتنا ہے ٹوٹل 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 چار ہزار کا پچھے سیاں ہوتا ہے تو کتنا بجی ہے میرے پاس تین ہزار میرے ایک سوال کا جواب دے تو اس سے پہلے میں آگے بڑھوں یہ تین ہزار یہ والا ایکچول ہے کیا ایکسپیکٹیڈ ہے بلکل صحیح یہ تین ہزار کیا ہے اچھا درہ غور تبا سونا تین ہزار ہے ایکسپیکٹیڈ ہے اس سوال میں ایکچول آؤٹپٹ کیا آئی ہے اس سوال میں ایکچول آؤٹپٹ بوٹ پر کیا لکھی ہوئی ہے اچھا ایکسپیکٹیڈ بھی تین ہزار ہے ایکچول بھی تین ہزار ہے اس کا مطلب اس بھائی نے اس سوال کے اندر اگر میں quantity schedule بناوں تو تین ہزار expected تھا actual بھی تین ہزار آیا اس کا مطلب جو expectation تھی وہ match کر رہی تو اس سوال میں کسی قسم کا abnormal loss exist نہیں کرتا ہاں اس سوال میں ایک نئی چیز آگئی ہے اس سوال میں ایک نئی چیز کیا آگئی ہے normal loss کتنے کلو تو basically میرے بچے آپ کے سوال کا جواب کیا نام آپ کا شایان یہ quantity schedule ہم نے پہلے بنا دیا ابھی جیسے سے ہم آگے بڑھیں گے میں بچوں کو بولوں گا دو اٹی ایک آکانٹ بناو ایک quantity schedule کا بناو اور ایک اس کا بناو باقی جو لوگ solve کرواتے ہیں وہ چھے step میں solve کرواتے ہیں میرا process costing single page میں چھے steps solve ہو جائیں گے کیونکہ paper میں time management is an issue آپ کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں paper costing کے paper میں pattern exist نہیں کرتا اگر آپ کا pattern مجھ سے اچھا ہے نا تو میرا والا دیوار پر مار دو اپنا والا میسات share کرو تاکہ ہمیں class کے ساتھ share کرو میرا جو pattern میں نے یہاں پہ build up کیے ہوئے کہ time بچانے کی نیت سے build up کیے ہوئے over the period of years build up کیے ہوئے experience کی بیس پہ build up کیے ہیں آپ کا اگر مجھ سے اچھا ہے تو وہ ہمیں شیئر کریں تاکہ ہم باقیوں کے ساتھ share کریں costing کے paper میں examiner pattern نہیں دیکھتا جہاں مردی start کرو financial accounting میں pattern exist کرتا ہے text میں کچھ laws ہیں costing میں آپ نے direct answer پہ آنا ہے یہ سب سے اچھی بات بھی ہے اور یہ سب سے بری بات بھی ہے اچھی بات اس لیے ہے کہ you are not dependent بری بات اس لیے کہ وہ لوگ جن کو زندگی بار dependent رہنے کی عادت ہے وہ کہتے ہیں کچھ تو بتائیں کہاں سے start کریں پیٹا زندگی میں start کرنا سیکھ لو کرنا کوئی اور start کر لے گا اچھا سر یہ چار ادار یہاں پر ہو گئے چار ادار یہاں پر ہو گئے cost نکالے در اپر unit کیا آ رہی ہے ایک لاکھ نوے divide by تین ادار کتنا 63 پوائنٹ ڈبل تھری تو سر ادھان کیجئے گا پلیس یہ ایک لاکھ نوے ہزار کی cost کو آپ نے کس سے ڈیوائیڈ کیا اگر آپ اس کو چار ہزار سے ڈیوائیڈ کرتے تو کیا ہوتا مجھے بتائیں very good شابش اگر ہم چار ہزار سے ڈیوائیڈ کرتے تو پر unit cost کیا آتی 47 کم cost آتی ابھی کتنی cost آ رہی ہے تو وہ جو آپ نے additional 16 روپے ابھی add کیے ہیں وہ پتہ کیا ہے وہ یہی concept ہے جو top پہ آپ نے اپنے باس لکھا ہے normal cost کون بھی رہ کرتا ہے تو وہ جو 47 اور 63 کا difference ہے وہ جو ہزار unit کی cost ہے وہ ہم کس سے recover کریں گے existing customer سے لیکن normal loss وہ ہی pay کرے گا وہ 6 سموں سے والا سید ہے بالکل سیم سیدن mess ہو رہی ہے change اب میں اپنے بار T account کے اندر جاؤں گا values plot کروں گا material کی cost کتنی تھی میرے بچے 40,000 50,000 1,001,002 یہ کتنی cost چاہ رہی ہے 63.3 3,3 کتنا ہو گیا 1,90 T account close ہو رہے ہیں کیا یہ بات یہاں پہ clear ہوتی ہے تو اس سوال میں آپ نے کیا سیکھا اس سوال میں آپ نے دو تین باتیں جو ہے وہ سیکھ لی ہیں بات نمبر ایک normal loss جو cost ہوگی وہ کس پہ transfer کی جائے گی دوسری بات normal loss وہ lossage expectation میں شامل ہو اگر loss expectation سے اوپر نیچے ہو جائے تو اس کو کیا بولا جائے گا اور abnormal loss کی cost کون شیئر کرتا ہے business ہو تو اپنے register میں جا کے concept point میں تیسرا point بھی add کر لیجئے تیسرا point نوٹ کر لیے abnormal loss کی cost ہم خود بیر کریں گے abnormal loss کی cost ہم خود بیر کریں گے اور زیادہ اچھا ورڈ اگر میں آپ کو بتاؤں تو slash ڈال کے نوٹ کر لیں abnormal loss profit and loss میں charge ہوتی ہے یہ ایسا جملہ ہے جو آپ کو دس سوال کے بعد سمجھ میں آئے گا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا abnormal loss کی cost profit and loss میں charge ہوتی ہے اور یہ میں بول نہیں رہا یہ میں آپ کو اس کی entry پاس کر کے آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا اور آپ کو شوق میں نہیں دکھاؤں گا slash میں آپ کے ہے abnormal loss کی cost profit and loss میں charge ہوتی ہے normal loss کا نقصان customer بیر کرے گا abnormal loss profit and loss میں charge کی جائے گی کیا یہ بات یہاں پہ clear ہوتی ہے بیٹا جلدی سے یہ آنثر چھاپیں اور example number 3 آپ نے خود سے کرنی ہے حقا2 موسیقی